بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَال هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مقتصر سے وقت میں جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا میں آپ کے سامنے حقوق الزوجین میاں بیوی کی حقوق کیا ہوتے اور رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے طرف بڑھوں ایک چیز کی وضاحت کلیریفکیشن یا مسکنسپشن جو ہوتا ہے غلط فہمیتی اس کی ازالہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حقوق الزوجین ہے میاں بیوی کی حق ہے تو یہ تو ان کو بیان کی جائے یا ایسا شرط لگائی جائے کہ صرف وہ لوگ یہاں آئے جن کی شادی ہو چکی ہے اور بہرحال باقی لوگ کے نہیں ہیں بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گے اور بہرحال بہت سے لوگ تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو چلانا پہلے سیکھتے ہیں گاڑی لیننگ بات چلانا شروع کرتے ہیں بنیادی بات ہے کسی بھی چیز کسی بھی عمل سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز آپ نہیں خریدتے ہیں تو اس سے پہلے پرانی کو استعمال کر لیتے ہیں اس پہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اگر علم نہیں ہے تو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح حقوق ازوجین میاں بی بی کی حقوق یہ وہ حق نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں بلکہ یہ تو وہ حقوق ہے جو انسان نکاح سے پہلے جانے اس لئے کہ جس دن نکاح ہوا تو اس دن تو ذمہ داری آگئے اس کے اوپر اب اگر وہ کوتہ ہی کرے تو وہ تو گناہ گار ہوا تو یہ تو وہ علم ہے جو انسان اس عمل میں جانے سے پہلے حاصل کرے یہ بہت بنیادی چیز یہ آج ہے کہ اس کو جاننا انتیاہ ہی ضروری ہے تو اسی کے تحت جو ہے غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں تو غیر شادی ہوتا لوگ بھی ہے تو بہرحال وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے نکاح کے لئے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہیں وہ جانیں گے نکاح کی سنتیں کیا ہیں اس کے عداب کیا اس کے حکامات کیا ان کے شرائط کیا ہیں جب انہیں علم ہوں گا تو اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے تو گویا یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو یا ہم مسلمان اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دیں گے اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی عمر تو بالغ ہو جائے تو انسان کا نکاح کیا جا سکتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ علم تو اس کو اس سے پہلے آنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جان لے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے پیغام آ جائے تو بہرحال اس کو پتا ہے ورنہ ہوتا ہی ہوں کہ لوگ حقوق کیا ہے میاں بیوی کی حق کیا ہے نکاح ہوتا کیا ہے نکاح کا معاملہ کیا ہے اس کی سنت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے اور بس نکاح کے دن بھاگتے پھرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے نیسے ہوسی بار یہ کیا درست ہے کیا وہ کیا کرنا ہے کیا ایسا کیا کروں کیا فلانچیز ہونا ہے یہ کیا درست ہوں گا اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکاح کی خوشی اس کی ایک طرف ہوتی ہے صرف وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو جا رہا ہے تو گویا پتا یہ چلا کہ یہ پہلے جاننا ضروری ہے لیکن یقینا میرا عنوان آج وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح اس کے شرائط اور وہ تفصیلات انشاءاللہ وہ عنوان میرا ستاویس ہوں گا سنت نکاح آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی حق کیا ہوتے حقوق کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ان پر کیا آید ہوتا ہے کیا چیزیں ان دونوں پر واجب ہوتی ہیں جب وہ دونوں ملتے ہیں شریعت کے ماتے ہیں تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے مرد کے لئے ضروری ہے کہ عورت وہ حق ادا کرے اور کیا وہ باتیں ہیں جو مرد کے لئے جاننا ضروری کہ عورت کے وہ حق ہے تاکہ جب یہ دونوں معاملے واضح ہو دونوں کو اپنے اپنے حق کا علم ہو تو انشاءاللہ ازیز ایک خوشگوار ایک اچھی زندگی انسان گزار سکتا ہے اس معاملے میں حالانکہ کتاب و سنت میں بڑی رہنمائی کی مسلمان ہوگی اتنی رہنمائی کی اتنی رہنمائی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی وہ پہلو بھی جو آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ خلوت کے ہیں وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی عام انسان بتاتا نہیں ہے وہ تمام باتیں بھی ظاہر اللہ رب العزت نے کروائی تاکہ امت کو اس چیز کی نصیت ملے تربیت ملے سبق ملے کی کیا کرنا ہے تو سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ شخصیت ہے دنیا میں اس کے زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے تاکہ اس میں بھی ہمارے رہنوائیوں جن حالات کو عموماً ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں صحابیات سے آ کر امہت المومنین سے آ کر لوگ سوال کرتے تھے فلا مسئلہ فلا مسئلہ اور وہ جواب دیتی تھی اس لیے کہ وہ ان پر واجب تھا کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ امت کی عورتوں پہ جب وہ مسائل آئے تو اس کا حل ہو امت کے مردوں کو مسئلہ پیش آئے تو وہ معاملہ ان کے سامنے واضح ہو تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا ہے اس امت کے اوپر کہ اس نے تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی چاہے نکاح نکاح کے مسائل اس کے بعد کی تمام چیزیں میہ بی بی کی حق سب کر دیے لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ حق نہ جانے نہ اس کو سمجھا نہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا یہ ہوا ہے ماضی میں پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ اتنے مسائل آیا ہے اس امت کے سامنے اور لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا حل یہاں نہیں ہے تو لہٰذا ہم اپنے حق کو لینے کے لیے ان جگہوں پر جائے ایسی جگہوں پر جائے جہاں یقیناً غیر شرعی طور سے حقوق ملتے ہیں اور کبھی کوار احق ظالمانہ بھی حقوق ہوتے ہیں جو شریعت بھی اس کو حق نہیں دیتی ہے نہ دنیا کے خانون بھی کہتا ہے یہ درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ حق دلوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا بہرحال تماشے ہوتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں تو میاں بیوی کے حقوق یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے یہ رشتہ بڑا نازوک ہے یادرکی اس کے حقوق بڑے عجیب اللہ رب العزت نے بیان کی اس کے نبی نے بیان کی اس کو سمجھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب اسوا ہوتا ہے نمونہ ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے ایکزامپل ہوتا ہے تو بات بہت جلدی ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس معاملے کو شرم کے نام پر کبھی ڈھاک دیا کہ نہیں نہیں یہ بے شرمی ہوں گی ایسی باتیں بیان کرنا یا کبھی اس وجہ سے ڈھاک دیا کہ لوگ کہاں سمجھیں گے اتنی اخلقہ ہیں لوگوں کو کیوں سمجھے دین اور شرد کی بات یا پتہ نہیں اپنے خود ساختہ وجہ جو میں نے سوچ لی کہ آپ کو نہیں لائیں گا اور میں نے آپ کو بیان نہیں کی اس طرح سے ان حقوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے پامال کیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی خاندان کی جو ہے عزت گرانے اور عزت اچھاننے پر ختم ہوتا ہے جو خلا کی شکل میں جھگڑوں کی شکل میں فتنے کی شکل میں فساد کی شکل میں خدل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر یہ تمام چیزیں بھرحال ہوتی ہیں تو اگر ہم بنیادی طور سے یہ باتیں جان لے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے لئے بہت آسان ہوں گا اس رشتے کو خائم رکھنا اس بلکل بلکہ یہ کہوں گا اس نازک رشتے کو خائم رکھنا اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے یہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے مثال دیتا ہوں اگر سمجھ لیجئے بھائی نے بھائی کی خدا نہیں کیے تو جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں میں درار آتی ہے ایک بھائی دوسرا بھائی معاملہ ختم ہو گیا اس زیادہ کیا ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوتا نا کوئی فتنہ زیادہ نہیں مچتا ہے دونوں ایک دوسرا کو برا بھلا کہتے ہیں تھوڑے دن مات معاملہ رفا دفا ہوتا مل بھی جاتے ہیں لیکن جب میاں بیوی کرشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں دو فیملیز برباد ہو جاتی ہے میں کہوں گا ایک عامل الفاظ دو خاندان متاثر ہوتے ہیں دو خاندان کے علاوہ ایک نسل برباد ہوتی ہے اندازہ لگائی اس کا لوس اس کا نقصان کتنے دور تک جاتا ہے دو بھائی حقدانہ کرے دونوں میں جھگڑا ہوں گا دونوں الگ ہو جائیں گے الگ گھر میں رہیں گے معاملہ ختم ہوتا لیکن میاں بیوی کی حقدانی ہوں گے تو سب سے پہلے دو انسانوں میں نہیں ہوں گی بلکہ دو خاندان الگ ہوں گی دوسرا ایک نسل برباد ہوں گی پوری یہ بات بلکل تائے ہے یہ بات کی گواہی سب دے سکتے ہیں جنہوں نے ایسے خاندان دیکھیں جو میاں بیوی لگ ہو گئے تلاق لے کر خلا لے کر بیوی لگ ہو گی تلاق دے دیا شہر نے اس کے بعد بچوں کی کیا حالت ہوتے ہیں نانیال میں رہے ددیال میں رہے باپ کے پاس رہے ماں کے پاس رہے خرچہ کون اٹھائیں گا تعلیم کون دہیں گا باپ کہتا ہے ادھر رہتے ہو تو ادھر اٹھائیں گے ادھر والے کہتے ہیں تمہارے باپ نے شادی کی اور تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ادھر بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ زندگی جو انسان گزارتا ہے وہ ہی جانتا ہے کیا نقصان اس کو ہوتا ہے اور وہ خاندان میں جو بصیرت سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے وہ جانتے ہیں اس کا کیا لاصر نقصان ہو رہا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے ان حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور تلاق کی جو در جو ریٹ جو پرسنٹیج میں تلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن وہ بہت زیادہ بہت زیادہ الارمنگ جسو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے چوکرنا کرنے والا ہے کہ اتنی تلاق عام ہو چکے کہ جس کی حد نہیں اور رہا اگر تلاق نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں اس لیے کہ نہ ساتھ رہنے کی حق معلوم نالگ ہونے کی حق معلوم ہے کہ ساتھ رہے تو کیسا رہے علاگ ہونا ہے تو کیسا ہو کچھ بھی نہیں پتا ہے لہٰذا بس معاملہ فتنی اور فساد پر جا کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ حقوق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دو خاندان اور ایک نسل برباد کرتے ہیں حقوق اگر نہیں جانے انسان اور اس کو وہ کرے اور اس کے علاوہ جو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کے لڑکی کے باپ کو ذہنی نقصان اس کی ماں کو ذہنی نقصان لڑکی کے والدین کو ذہنی نقصان سماج اور معاشرے میں فکر مند لوگوں کو ذہنی نقصان اتنا تباہی مچاتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ورک ہمارا جو ذہن خالی رہنے سے جو ہم کچھ کام اچھا کر سکتے ہیں وہ تمام صلاحیت رخوتیں ان تمام مسائل میں برباد ہو جاتی ہیں تو ان حقوق کو میں کہوں گا بہت غور سے جانیے بہت اچھے سے پڑھئے بہت اچھے سے سمجھئے اس کو لک لک کر نکالی اگر لگے تو اگر یاد نہیں رہتے ہیں تو یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی اور اسی طرح ہر حق اہم ہے شریعت میں لیکن یہ حقوق زیادہ ہے میں اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو دو لوگوں کا ملنا یہ پسند آتا ہے یہ عمل پسند ہے جب ہی اس نے شریعت میں نکاح کا حکم دیا اور اسی طرح اللہ کے نزدیک دو لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت ہی ناپسند دیدہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ایک میہ اور بیوی کا دونوں الگ ہونا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور دوسری الفاظ میں کہوں گا کہ رحمان کو ناپسند ہے تو رحمان کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ بہتی ہے جو پیچھ سے اللہ کو ناپسند ہے شیطان کے لیے وہ بہت چیز جو اچھی ہوتی ہے اللہ رب العزت توحی چاہتا ہے تو شیطان کو شرق پسند ہے اللہ رب العزت دین سنت چاہتا ہے کہ لوگ سنت پر شیطان کو بیدتے پسند ہوتے اور آئیش کرتا ہے تو گویا جو عمل اللہ کو محبوب ہے تو گویا اس کا برقس عمل شیطان کو محبوب ہوتا ہے تو جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دو لوگ ملے ان میں الفت ہو انسانی نسل آگے چلے انسان جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہی شیطان چاہتا ہے کہ دو لوگ الگ ہو شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو انسانی نسل ختم ہو جائے انسان ایسی دنیا میں مر جائے تو یاد رکھئے نکاح بڑی اہم چیز ہے اور ساتھ میں میاں بیوی کے حق جاننا بڑا اہم ہے اور بہرحال جب لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو ایسے سے واقعات بہرحال سامنے آتے ہیں ایسی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کو سن کر ایک انسان خود جس نے وہ عمل کیا میں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے اور یہ ہسی اس کی ہسی وہ ہوں گی جو انسان غم سے جو ہوتا ہے نا بوکھلا جاتا ہے تو ہستا ہے کبھی کبھا وہ ہسی ہسیں گا اس لیے کہ بھا میں نے پانی لاؤ بلا تھا اس نے پانی لائے اس لیے میں نے طلاق دے دیا اس لیے ہوتا ہے نا طلاق تم کو تم نے پانی لائے آپ تک آدھا گھنٹا ہوگا میں نے تم کو کہا تھا کچھ لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ میں بستر صاف نہیں رہتا اس لیے میں اپنے بیوی کو طلاق دے دیا کسی نے بس اس نے کوئی تحفہ لائیا لیکن تحفہ اس لائق نہیں تھا کہ میں خبول کروں یا جو ہے چھوٹی سی انبن کی بس تو تو میں میں تو ہوتے رہتی یاد رکھی تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور بس کہہ دیا طلاق ہے تو گوئے یہ درست نہیں یاد رکھی یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات تو ہونا ہی نہیں چاہیے کیا واقعہ میں اتنی چھوٹی وجوہات ہاں آپ شرعی وجوہات بتائیے کوئی ہو سکتی کہ بھائی ایک انسان ہے جو توہید پرست ہے اس کے نکاح میں ایسی بیوی آگئی جو شرک کرتی وہ سمجھا سمجھا کہ تھک جائے پھر طلاق دے دی ایک انسان ہے جو خاتون ہے وہ توہید پرست ہے اور وہ چاہتی اس کا شہر حلال کمائے لیکن شہر جو حرام سے رکتا ہی نہیں ہے وہ تھک گئی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے آنے والی نسل حرام کھا کر جئے وہ کہتی کہ مجھے خلا چاہیے شرعی وجہ ہوئی بلکل ایسا جائز چیز ہوئی کہ واقعہ میں اس کو جو ایک شرعی چیز چاہیے حلال روزی اور اس کا شہر نہیں لا کر دے باتا یا ایسی کچھ وجوہات ہو جو واقعہ میں شریعت کہے کہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا ہے کہہ گے کر تھک گئی خاتون تھک گئی شہر سے پڑھو نہیں پڑتا ہے مر تھک گیا بی بی سے کہہ کر دارو الخزاج جائی یا آپ فیملی کورٹس جائی تو وہاں آپ کو وجوہات ایسی ایسی ملیں گی جسی کو انتہا نہیں اور ان وجوہات کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو جائز چھرانے کے لیے پھر جو جھوٹ گڑھا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کس حد تک انسان جھوٹ ملتا ہے کیسے کیسے الزام تراشی ہیں ایک دوسرے پر ہوتی ہے ایک دوسرے کی خاندان پر ایک دوسرے کی کیریکٹر پر مجھے لگتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تو بہرحال میاں بیوی کی حقوق بڑے اہم ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دو لوگ مل کر رہے وہیں شیطان چاہتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں الہدگی اختیار کرے ہمیں چاہیے ان حقوق کو جانے اور ہم ان حقوق کو عدا کرنے کے بہرحال کوشش کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی میں بہرحال مختصر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں پورا اس طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے کیا عطا کیا ہے مردوں کو اور بالخصوص عورتوں کو شریعت اسلامیہ سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یا تو ایک غلام سمجھی جاتی یا تو ایک نوکر جیسا اس کا معاملہ تھا یا تو بہرحال ایک استعمال کی چیز تھی یا پھر آخر اس کے حقوق جانوروں سے گئے گزرے تھے یہ حالتہ عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کے کچھ خبائل ایسے بھی تھے جو اپنے لڑکیوں کو دفن کرتے تھے گوشب نہیں کرتے لیکن ایسے خبائل بھی موجود تھے جو لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کے بیٹیوں کو صرف یہ آز دیتے اس یتیم لڑکی کو کیونکہ ہم تمہارا اچھا نکاح کریں گے اور اس کی وراثت نہ جائے بولکہ اس کا کبھی زندگی بر نکاح ہی نہیں کرتے کبھی یہ ہوتا کہ وراثت دوسرے گھر میں نہ جائے تو جب بھائی مر جاتا تو گھر کا بڑا طاقتور مرد کیا کرتا کہ اس آدمی کے دوسرے جو بیویوں سے لڑکیوں ہوتے تھے اس سے ان عورتوں کا نکاح مطلب سہوتیلی ماں سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ وراثت گھر کے گھر میں رہے اسی طرح جو ہے بہرحال کیا سلوک تھا بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں اس حد تک گرا ہوا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو جو ہے دفن کر دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ کا اللہ کے رسول میں نے جو ہے اسلام سے پہلے جب اسلام لائے تو کہا کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے جبکہ میں نے ایسا سنگین جرم کیا کہ میں نے اپنی تین لڑکیوں کو زندہ دفن آیا ایک نہیں دونی تین لڑکیوں اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ اسے داماد ہے تو شرم کی باتی داماد ہے مطلب لڑکی لڑکی مطلب یہ تو بلکل بیکار آدمی ہے یہ تو سوسائیٹی میں گرا ہوا شخص ہے یہ تو ادنا ہے بتر ہے یہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو شرم آتی داماد ہے اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتا ہی دفن کر دیتے زندہ دفنہ دیا جاتا تھا تو یاد رکھئے بہت بہت جو ہے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے سیوہ اس کے کہ سماج اتنا پریشر دالے اتنا بوجھ دالے کہ انسان مجبور ہوئی عمل کرنے تو اس زمانے میں اسلام جو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی اور آپ نے جو ہے عورتوں کے ان کے حقوق دلوائے بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پڑھے تو وہ دیکھیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالے تو یہ تھا عورتوں کی عزت اور عظمت جو ہے شریعت نے دی گویا انسانیت کی عادے طبقے کو عزت دلائے شریعت میں جو جانور سمجھا جاتا یا اس سے بھی بتر اور یہ عربوں کی صرف عورتوں کی حالت نہیں تھے عربوں میں بلکہ ہندوستان میں کی حالت تھے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیٹیشہز کے خانون بنانے سے پہلے اٹھرہ سو انچالیس سے پہلے یہاں کی عورتوں کا بھی کیا حال تھا جب انسان مر جاتا تو یہ ایک عورت کے لیے خوش نصیبی تھی کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جل جائے تو یہاں بھی کوئی بہترین حق نہیں تھے اس کی اسی طرح یونان میں بھی عورتوں کے کچھ خاص حق نہیں تھے سوائے اس کے کہ کہ اگر کوئی مرد کسی کا خطل کر دے تو اس کے بدلے اس کے عورت کو خطل کر دیا تھا اس کے بیوی کو مار دیا جاتا عجیب خانون ہے نا اخل میں نہیں آتا خطل کرو میں اور مارا جائے میری بیوی کو اس کے بدلے مار دو اس لیے کہ آدمی کو خطل نہیں کیا سکتا عورت اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوں گی وہ بلی دے دیں گے اس کے بدلے اور اس کے بیوی کو خطل کر دیا جاتا یہ حالت تھی اس دور میں اسلام آیا اور اس نے خاتون کو حق دیا ایسا حق دیا کہ جس کے تعلق سے تصور کرنا محال ہے اس دور جہالت کو دیکھیں پھر ان خوک کو دیکھیں تو پھر آج کے دور کی خواتین یہ کہیں گی کہ الحمدللہ جتنا سکونہ نتمنہ نے یہ شریعت نے دیا شاید ہم نہیں پاتے یہ سکونہ نتمنہ اگر کسی اور مذہب میں کسی اور جگہ کسی علاقے میں پیدا ہوئے اتنا یہ شریعت نے ہم کو دیا اور نہ صرف عورتوں کو دیا ہم کو بھی تو دیا یہی عورت ہمارے ماں کے شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہمارے بیوی کی شکل میں بھی تو ہے یہی عورت ہماری بیٹی کی شکل میں بھی تو ہے تو حق تو مجھے بھی دیا اس شریعت نے صرف عورتوں کو کہاں دیا میرا بھی تو بینیفیٹ ہو اس کے اندر کہ میں آج ماں کی عزت اور تعظیم کرتا اس لیے کہ شریعت نے وہ حق دیا اگر نہ دیتا تو اگر میں چاہتا بھی تو اپنی ماں کے ساتھ وہی برا سلوک کرتا جو سماج کرتا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے فارس سے آیا جو فارسی تھا مجوسی تھا جب وہ آیا ایک احکام لیکھے کہ تم کو جو خسروں نے بلایا ہے تمہارے گرفتاری کا وارن نکلا ہے اس لیے کہ تم ہم کو دعوت دیر ہو اسلام کی تم جہل اور بددو لوگ جن پر ہم نے حکومت کی آج ہم کو بتاؤں گے دین و شرد اسلام کیا ہے لہٰذا تمہارے گرفتاری کا وارن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے جس نے وارن دیا تھا اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بھتیجے نے اسے ختل کیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا جو ان کا مذہب تو اس میں یہ تھا کہ کسی بھی خاتون سے اگر انسان کو خواہش ہو جائے کہ اس سے میں جو ہے اپنی خواہش پوری کروں تو اس کو نا نہیں کہا جا سکتا تھا اور اس بھتیجے کی جو ماں تھی اس کے ساتھ ایک وزیر نے کہا تھا اس بادشاہ کو بادشاہ میں اس کے ساتھ جو ہے موکعالہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بادشاہ نے کہا چونکہ وقت کا خانون وہی تھا اس نے دے دیا اس لڑکیوں کو بہت بری بات لگی تھی کہ میرے ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور اس نے کیا کیا اپنے چچا کو خدل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا تو یہ حالت تھی یاد رکی قوموں کی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا تو گویا وہ ایک جو بھی ہوں گا اس کا مذہب کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں بات تھی اپنی ماں کی طرف تو شریعت نے نہ صرف عورتوں کو اوچا کیا ہمیں بھی اوچا کیا کہ ہمیں وہ حق دیئے کہ ہم ان کو وہ حق دے سکے تو شریعت نے عورتوں کو بہت اُبھارا ان کے حقوق کو بہت اوچا کیا اور ان کے ایسی حق دیئے اور شریعت کی خصوصیت ہے جس کو جو چاہیے شریعت وہی دیتی ہے حضر کی ایک دم سادھی مثال دوں گا بات سمجھنے کے لیے اگر ایک بلب ہے اس کو چار سو ویٹ چاہیے تو شریعت کہتی چار سو دو اس کو چھ سو نہ دو یہ خراب ہوں گا اس سے کم دیں گے بھی تو یہ خراب ہو جائے گا کسی چیز کو اتنی طاقت چاہیے تو اتنی ہی دو تو اسی طرح شریعت نے ان کے بھی حق دی اور ان کے بھی حق دی مرد اور عورتوں کے دونوں کے ویسے دیئے جیسے ہونا چاہیے تھا اس کی حکمت سے دیئے ہماری سوچ کے مطابق ہوتے تو پھر ہم ان کو زلیل کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی زلیل کر حکمت کے ساتھ دیئے تو خواتین کا شریعت نے جو بہت معاملہ اوچا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا ان کے آپ کی تعلیمات آپ پڑی خواتین کے تعلیم سے اتنی بہترین ہیں کہ ایسی ایسی حق خواتین کے کسی بھی کسی نے بھی نہیں دیا تھا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عورتوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مشورے اور رائے رکھے حتیٰ کہ عام زبان میں کہیں گے ان کو رائٹ تھا کہ وہ ووٹ دالے ہاں اور نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ عورتیں آتی سوال کرتی بیعت لیتی یہ کیا ہے جبکہ یوروپ میں اور باقی دیگر مالک نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی حق دیئے میں سمجھتا ہوں آج سے سو سال پہلے یہ حق دیا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی ورنہ وہ ناقص و لخل شیطان کی پیروکار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے جو ہے الخاب لگائے تھے جو آج ان کے برابری کے نام سے ان کو جو ہمارے بازولہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں اور ساتھ چلنے کا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ دال کر چلنے کا حق ہے یہ وہی لوگ تھے جو سو سال پہلے یہ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ آج یہ کر رہے ہیں کل اور کچھ کریں گے شریعت کا معاملہ پہلے دن سے آج تک اور خیامت تک ویسے رہیں گا اس کے حق جو ہے اور یقینی انسانی فطرت کے مطابق حق ہے تو شریعت نے وہ دیا جو چاہیے تھی اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی اس بات کو ہم سمجھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے خواتین کو حق دیا عورتوں کو حق دیا تو کچھ لوگ یہ سوچنکتے ہیں کیسے حق ہوں گے کہ ہم کو تو فلا چیز کا حکم ہے اور ان کو تو فلا ہے میرے کو تو یہ کہا ان کو تو یہ کہا تو یہ کیسے حق ہوئے حق تو وہ ہوتے ہیں جو برابر ہو یاد رکھی میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا شریعت ہر کسی کو اتنا دیتی ہے جتنا اس کے لائق ہے جتنا اس کو چاہیے اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں تو اللہ رب العزت نے یہ بات بالکل درست ہے کہ مردوں کو کچھ معاملے میں خوام رکھا اونچا رکھا عورتوں کو کچھ معاملے میں جووک کیا لیکن اللہ کی سامنے ان کی حقوق جو ہے برابر ہے ان کی حیثیت برابر ہے ان کی عبادتوں کا جو برابر ہے ان کے گناہوں کی سزا برابر ہے اللہ رب العزت خوران میں فرماتا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت مر چوتیس میں اور فرماتا ہے مرد جو ہے خوامیت رکھتا ہے ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورتوں کے مخابلے میں آگے فرمان بیما فضل اللہ بازم علا باز اس لیے کہ اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کی چوائس ہے اس کی مرد یہ اس لیے کہ اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ یہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں یہ مردوں کیوں خوام رکھا اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے عورت کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے تو لہٰذا اس کو خوامیت دی گئی اس معاملے میں تو یہ بات سمجھے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے حق برابر دیئے لیکن جس کو جو چاہیے تھا وہ دیا اور جس کو جس فیلڈ میں آگے بڑھانا تھا وہاں بڑھا جس کو جس فیلڈ میں پیچھے رکھنا تھا وہاں رکھا سیدھی سی بات بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسے عجیب بات ہے اگر شریعت اسلامیہ اگر انصاف کی بات کرتی ہے عدل کی بات کرتی ہے تو پھر عورت اور مردوں کا معاملہ برابر ہونا چاہیے نماز میں تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں گر مسلم ایسا سوچتے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو خود آگے بڑھتا ہوں بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہوں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی مجھے پریشانی ہے در لاحق ہو تو میں خود آگے چلتا ہوں بیوی کو پیچھے رکھتا ہوں یہ تھوڑی کا سطح بازو چلو میرے ہم دونوں برابر ہیں کہ تو یہاں مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے مزدود بنایا ہے میں آگے رہوں گا جہاں ان کا معاملہ ہوں گا ظاہر سی باتیں وہ آگے رہیں گے اگر کوئی مہمان آجا اور میں بڑھچہ خانے میں جاؤں تو ظاہر سی باتیں فیل ہو جاؤں گا بہت جلی وہ کہیں گے آپ ادھر جائیے میں یہ سمالتی یہ ان کی فیل ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات تو یہاں کسی معاملے میں کسی خوامیت دی ہے اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ان کے فضل اس لیے کہ یہ جو ہے کما کر لاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو مرد جو ہے یہ کما کر لاتے ہیں اور اللہ نے باز کو باز پر جو ہے فضیلت دے رکھی اسی طرح یہ فضیلت کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے ایک تو جسمانی اور ذہنی جسمانی اور ذہنی جو ہے ایک فضیلتی ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر کہ جسمانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں خواتین کی مقابلے میں اور ظاہر سی بات دوسری ذہنی اعتبار سے یہ جو ہے مکمل ہوتا ہے اس اعتبار سے میں نے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں ناخش علاقہ علیہ ورد مکمل ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سائیکلوجیکلی عورتیں جو ہے ویک ہوتے اس لحاظ سے کہ بہت جلی متاثر ہو جاتی ہے کسی سے بھی مردوں کے معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں حالات کو جانچتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط بنایا ہے مردوں کے اس لئے عورتوں کا ان کے ماتیں ان کے مشورے لوگ اس لئے کی زیادہ جانتے ہیں تم لوگ بہت جلی متاثر ہو جاتی ہوں بہت جلی جسو کہیں گے ہم احساسات کے اندر بھائی پڑتی ہو اسی طرح دوسرا یہ کہ مرد کما کر لاتا ہے اس لئے اس کو خوامیت دی گئی وہ آرنر ہے وہ روٹی لے کر آتا ہے وہ رس جو ہے جمع کرتا ہے اللہ نے جو دیا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک پر دوسرے کی فضیلت دی یاد رکھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کی فضیلت کی تعلق سے مردوں کی شہر کی جو آتی وہ یہ ہے کہ اگر میں مجھے حق ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے تعظیمی سجدہ جو کسی کے سامنے انسان جھگتا ہے یاد رکھ اس شریعت میں حرام ہے پچھلی شریعت بہرحال اس کے تعلق سے اس کا جواز تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشت کو حکم دیا کہ کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں عورت کو حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ شہر کے سامنے سجدہ کریں لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی ہے گوئے پتا چلا سجدہ تعظیمی اس عمت میں کسی کے لئے بھی نہیں اور یہ واقعی کی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بالخصوص سلمار فعصی رضی اللہ عنہ یہ روم جا کر آئے جب روم گئے وہ فارس کے اور جو ہے روم کے بہشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں آپ زیادہ حق دارے تو کہا نہیں اگر حق ہوتا مجھے کسی کو دینے کا حکم سجدہ تعظیمی کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شہر کے سامنے کرے لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو پتا چلا مردوں کے حق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوامیت کیوں دی گئے اس لئے کہ یہ کما کر لاتے ہیں اس لئے کہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتے ہیں ٹھیک لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر ظلم کیا یہ کر کے دیکھیں کسی کو کچھ ذمہ داری ہیں کسی کو ذمہ داری ہیں کیوں میں آگے انشاءاللہ دیرے دیرے آتا جاؤں گا کیوں اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا ٹھیک لیکن یہ بات یاد رکھیں دونوں کو کسی عمل کرنے کا عجر برابر ہے اور دونوں کسی گناہ کرنے کی سزا برابر ہے ایک مرتبہ یوں ہوا ام سلمہ رضی اللہ جب یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو آپ نے ایک بار سوال کہ اللہ کی رسول یہ آپ لوگ جو مرد ہیں آپ جہاد میں جاتے ہیں آپ کوئی شہادتیں ملتی ہیں اور شہید کی درجہ کیا بہرحال سب جانتے تھے ہم عورتوں کو کیا معاملہ ہم تو نہ جہاد میں کہ وہ لوگ نیکیوں بڑھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے آگے اب ظاہر چاہتے ہیں مرد جب جائیں گے جہاد میں شہید ہوں گے تو نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں جنت بجھو ان کو مل رہی خواتین کا کیا ہوں گا تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت میں سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نور بتیس نازل جس میں اللہ نے حکم دیا اور فرمایا یہ بات کہ مردوں کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کیا مردوں کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کیا اپنے عامال کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے کیا فرما اور عورتوں کے لئے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا جو عورتوں نے کیا جو عامال انہوں نے کیا اور فرمایا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اور اے مسلمانوں تم اللہ سے اس کا فضل طلب کرو تو یہ آیت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے اس سے اس کی پوچھ کریں گا تو مردوں کو اگر قوامیت دی ہے جسمانی اعتبار سے مزدد بنایا ہے تو انہیں جہاد کا حکم دیا ان سے اس کا سوال ہوں گا لیکن عورتوں کو چونکہ یہ کام کے لئے نہیں رکھا لہٰذا ان سے اس کے علاوہ سوال ہوں گا سمجھ رہے بات کو دونوں کی عامال جیسے کریں گے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوں گا تو جو انہوں نے کمایا ان کے لئے جو انہوں نے کمایا ان کے لئے جو مردوں نے کمایا مردوں کے لئے جو عورتوں نے کمایا عامال کی اعتبار مطلب جس کو جس کام کا حکم دی گیا وہ کام کرے اگر وہ کریں گا تو اس کی بھی درجات بلد ہوں گے اللہ رب بلد اس کو اس کی پوچھ کریں گا اور اس کے مطابق اس کو بھی عجر دیا جائیں گا یاد رکھی تو پتہ چلا کہ کسی معاملے میں ان کی فضیلت ہے کسی معاملے ان کی فوقیت ہے لیکن بہرحال بالآخر دونوں کی حقوق جو ہے برابر ہے اب بہرحال عورتوں کے جب ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کچھ اور بات ہے کچھ اور نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا چیزوں کو ہم لحاظ رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شہر کے اور بیوی کی حقوق آپ کے سامنے مختصر جو ہے تین تین نکات میں میں نے بس پورے حقوق رکھے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہمیں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں دو لوگ جب نکاح کرتے ہیں دو لوگ جب ملتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس خوشگوار زندگی گزارنے کچھ اصول ہونا چاہیے جن کے اندر سب سے پہلے چیز جو ہم دھیان میں رکھیں گے وہ یہ ہے جس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ شریعت کے مطابق ایک دوسر سے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت اچھی زندگی بسر کرنا تو اس حسن معاشرت اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے تین باتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہوں گا پہلی چیز تو یہ کہ جب دو لوگ ملیں گے آپس میں تو وہ جو ہے تفریح اور دل بستگی کے جو ہے موقع ایک دوسرے کو فراہم کرنے تفریح آپ سمجھتے ہیں کسی جگہ جانا گھومنا اور دل بستگی ایک دوسرے کی دل جو ہی کرنا ایک دوسرے کو منانا ایک دوسرے کو لبانا ایک دوسرے کو اپنے طرف متوجہ کرنا تو تفریح اور دل بستگی کے مواقع ایک دوسرے کو فراہم کریں گے اگر ہم چاہتے ایک اچھی زندگی گزارے دوسرا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا جو چیز یاد رکھنا پڑیں گے وہ یہ ہے کہ معاشی تحفظ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی تحفظ دے عورت کو یہ بھی جو حسن معاشرت کے لئے ضروری ہے ورنہ اگر مرد نہیں کمائیں گا تو عورت کو شریعت میں حق ہے کہ وہ جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے ظاہر سی بات ہے عورت کہاں سے لائیں گی پھر کماؤں گا ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ ازواجی زندگی کے جو ہے معاملات میں عدل اور توازن رکھنا ہے ازواجی زندگی جو ہوتی ہے میابی کا جو رشتہ ہوتا یہ زندگی میں جو ہے توازن رکھنا ہے اور عدل انصاف اور توازن انصاف یہ ہوں گا کہ آپ جس کا حق ہے اس کو دے اور عدل انصاف اور توازن یہ ہوں گا کہ آپ کچھ چیزوں کو سمجھے کچھ حالات کو جانے کچھ کمزوریوں کو سمجھے کچھ جو ہے کسی کی خصوصیات کو یا ان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے جو ہے آپ اس کو انصاف کے ساتھ جو ہے معاملے کو لے کر چلتے رہے یہ بڑی ہم چیز ہے اگر یہ ہوں گے تین چیزیں تو یاد رکھئے پھر ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں دل بستگی کے واقعات جو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ نکات میرے اپنے دل کے بنایا کہیں صدر نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ کیجئے اور بعد نے بتا سا یہ تو غلط تھا میں انشاءاللہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے میں نے خدبے کے اندر دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی آیتوں کے وہ حصے تھے مکمل آیتیں نہیں تھیں اللہ فرماتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت میں انیسا فرمائے وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو بِالْمَعْرُوفِ اچھائی سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو حسنِ معاشرت وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا ہم پر واجب کیا کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی یہ سورہ بخرا سورہ نمبر دوست کی آیت میں ایک سو ستیسی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے لباس کیا کام کرتا ہے ڈریس کیا کام کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں لباس سب سے پہلے تو جسم کے ان آزاؤں کو چھپاتا ہے جو آزا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں جسم کے نقصوں کو چھپا لیتا ہے کمزوریاں ہیں جسم جلاوہا ہے خراب ہے نقصوں کو چھپا لیتا ہے عیبوں کو چھپا لیتا ہے مکمل دوسرا زینت کا ذریعہ بنتا ہے خوشنما انسان دیکھتا ہے جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو جیسے لباس کام کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لئے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے مطلب جیسے لباس کام کرتا ہے کہ برائیوں کو ستر کو ڈھاکتا ہے کمزوریاں کو نقص کو چھپاتا ہے اور جس طرح سے خوبصورتی اور زینت بنتا ہے اسی طرح تم دونوں کا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ یہ اس کے لئے لباس ہے اور یہ اس کے لئے لباس ہے یاد بلکل واضح ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اپنے شہر کی برائیوں نہ کرے کوئی شہر اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے دوسروں کے سامنے برائیوں نہ کرے اس لئے لباس کسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے یا اس کپڑے کے پیچھے کیا چھپائے کیا برائیوں کیا نقص جسمانیتے بار سے نہیں پتا چلتا ہے بلکہ وہ تو خوشنما بتا کر انسان کے اچھے اچھے نقص چھپا لیتا ہے تو کہا تم ان کے لئے لباس ہو یہ تمہارا لباس ہے اور تیسری جوتی ترمیزی کی حدیث میں نے پڑھی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا اکمل المومنین ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وَقِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلنِّسَائِهِمْ اور تم میں بہترین وہ ہے پہلے تو فرمایا تم میں بہترین ایمال کے اعتبار سے اکمل کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور تم میں بہتر وہ ہے پھر اخلاق والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وَقِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلِنِّسَائِهِمْ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے تو پتا چلا سب سے اچھا انسان ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو جو انسان باقلاق ہے اور ان باقلاق لوگوں میں بھی اور جو ہے افضل بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیئیوں کے ساتھ اچھا ہے اسی لئے عام زبان میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو سیٹیفیکٹ لینا ہے کسی انسان کی کیریکٹر کا تو ایک آدمی کا سیٹیفیکٹ اس کی عورت کو دینے کا حق ہے اگر وہ کہتی یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے وہ کہتی یہ برا ہے تو وہ برا ہے اس لئے کہ تم میں اچھے وہ ہے جو اپنے بیئیوں کے ساتھ اچھے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھے تو یہ تین باتیں میں نے پڑی تھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیئیوں کا اتنا خیال رکھتے اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ازواج جو ہے کچھ لوگ جو ہے غلام اٹھا کر لے جا رہے تھے ایک غلام جو ہے تیز چلنے لگا جس کا نام انجشہ تھا تھوڑا تیز چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہائے افسوس انجشہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو بھاگ رہے ہو لے کر اس کو ایسا بھاگوں گے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں نازک ہوتی ہے کچھ نقصان ہو جائیں گا تو کہا افسوس انجشہ تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تو گویا جس شریعت نے عورتوں کے ساتھ اگر سواری تیز لے جانا جس سے انہوں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس سے منع کیا تو وہ شریعت ان کو مارنے کا ظلم کرنے کا خطل کرنے کا جلانے کا ان کے حق نہ دینے کا حکم کیسا دے کتنی سیدھی بات ہے اگر لے کر چلو سیدھا تو اس سے بڑی کیا چیز بات ہے فیزیکل سنس میں کہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تیز چلے تو کہا افسوس انجشہ تم کو اتنی اقل نہیں آئی کہ شیشے جیسے نازک عورتوں کو ایسا لے کر بھاگتے ہیں اس کو حلو کرو دیرے چلو اس معاملے وہ دیرے ہوگا اور پھر دیرے لے کر چلنے لگے تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جب وہ کی اسی طرح عزدواجی زندگی ہمیں اگر گزارنا ہے ایک اچھی میری لائیو شادش یدہ زندگی انسان لوگ گزارنا ہے تو اس کے معاملے میں یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھ لیجی یہ اصول میں دو باتیں ہیں ایک محبت اور دوسرا اعتماد یہ بہت بنیادی چیزیں یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نے معاشرت سے زندگی گزارے ایک یہ ہے کہ محبت ان دو لوگوں میں محبت ہو اور اس محبت کا اظہار ہو یہ وہ جگہ نہیں جہاں چھپائے لوگ کئی بھی محبتوں کے اظہار کرتے ہیں اس کا جائز ہے اس کی بیوی وہاں چھوڑ کر باقی سب جگہ اظہار کر رہا حالانکہ اکثر نو میں جواب آ رہا اس کو پھر بھی وہ ادھر چانس ادھر چانس یہ ٹرائے کر لیتے وہ ٹرائے کر لیتے اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں اظہار نہیں کرتا ہو اب یہ تو نکاح میں آئے گی اب کیا اظہار کرو اظہار اس محبت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواز سے اظہار کرتے ہیں اپنی محبت کا یہ بڑی اہم چیز ہے ہم محبت صرف دل میں رکھیں درست نہیں آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سن لیجئے اس کو غلط معنی مت لیجئے میں اس کی تشریح کر دوں گا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک نوجوان اور دوسرا ایک نوجوان نے کہا اللہ کے رسول جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا کہا اللہ کے رسول بلکہ وہ صحابی نوجوان نہیں تھے ایک نوجوان گزرا صحابی ایک نوجوان صحابی اور دوسرے صحابی نے کہا کہا میں اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کبھی اظہار کیا بتایا اپنے بھائی کو یہ چیز کہا اللہ کے رسول کبھی بتائی نہیں بس میں دور سے دیکھتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے خوش ہوتا ہوں اس کے عمال کو دیکھ کر تو کہا اظہار کر اپنی محبت کا جا کر وہ صحابی رسول گئے اس کے پیشے دورت دورت کہا کہا دیکھو میں بھائی تمہیں اے نوجوان تمہیں صرف اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نوجوان نے پلٹا کر جواب دیا اور کہا جات تُس سے وہ محبت کرے جس کے لئے تُو مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے دعا دی کہ جات تُس سے وہ محبت کرے جس کے لئے تُو مجھ سے محبت کرتا ہے اور تُو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے جا اللہ تُس سے محبت کر اس نے دعا دی تو پتا چلا اظہار کرنا ہے لیکن یہ معاملہ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ کسی غیر بہرہ مرت کے سامنے اظہار کریں یہ معاملہ مرد مردوں کے سامنے کریں گے عورتیں اورتوں کے سامنے کریں گے کہ اللہ کے لئے آپ کا عمل میں بڑا پسانے آتا ہے میں محبت کرتی بھی اس عمل کے وجہ سے آپ سے یا مرد مردوں سے کہیں گے یہ عمل بڑا اچھا ہے آپ کا اللہ کے لئے میں آپ سے اس معاملے محبت کرتا ہوں ٹھیک تو اظہار کرنا ہے اس چیز کو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ ماں یہ عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پانی پیتے میں کبھی جب پانی پیتی تو رسول اللہ آپ مجھے دیکھ لیتے اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے گلاس کے اس حصے سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے تو یہ محبت کا اظہار اپنی بیوی سے لیکن ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں پوری مجلس میں پبلک میں جا کے نہیں بولیں گے تمہارا گلاس میں گودمہ میں سے پیوں گا رسول اللہ کرتے تھے اخلاق اور عداب کے ساتھ جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کھانا کھا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ محبت کا اظہار ہے شریع چاہتی ہے کہ آپ کریں وہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گوشت کھاتی اور وہ ہڈی پر لگا ہوا ہوتا تو رمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہے ظاہر چیز باتے اس سے بیوی محبت ہوتی کہ دیکھو میرا شہر مجھ سے محبت کرتا ہے اور وائس ورسہ الٹھا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر شہر کو بھی لگتا ہے اور بیوی کو بھی لگتا ہے دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار چونکہ یہ رشتہ محبت پر ہے محبت ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا تو پہلی چیز اس رشتے کے لیے محبت اور دوسرا اعتماد اعتماد سمجھتے ہیں بھروسہ تو مرد اور عورت دونوں خیال رکھیں کبھی محبت کم نہ ہو اور اعتماد ختم نہ ہو اعتماد کے تعلقوں میں بالخصوص کہوں گا اعتماد انسان زندگی میں کسی پر ایک ہی بار کرتا ہے تو خواتین کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے شہر کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے یا مرد کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے بیوی کی معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے اور کبھی محبت میں کمی نہ آئے اس لیے کہ یہ دو چیزیں کم ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا یہ دو لوگ اس رشتے میں رہ کر بھی جو جسمانی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے سب سے نزدیک ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اگر یہ محبت اور اعتماد والی چیز نہ ہو تو دو اجنبی رہتے ایک ساتھ ایک بستر پر سو رہے ہیں لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ایک گھر میں رہتے کو کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ محبت اور اعتماد یہ دو چیزیں جو اس رشتے کو لے کر چلتی ہیں اور ان دونوں کی تعلیم افسوس اس معاشرے میں دین ہی جاتی ہے سکھائے نہیں جاتا ہے بتائے نہیں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سکھاتے تھے یہ چیز بتاتے تھے صحابہ نے یہ چیز اپنی بچیوں کو سکھائی صحابہ کتابہ ان کے واقعات پڑھی آپ نکال کر جو اپنے بچیوں کو نصیحت کرتے جب ہی جب ان کے نکاح ہوتے کہ شہر کے ساتھ کیا کرنا ہے اور وہ ایسی نصیحت وہ باپ کرتا جو اپنے بچے کا نکاح کرتا کہ تجھ نکاح کر رہا ہے تیرے پہ یہ چیزیں واجب اور وہ ہیں یہ بتائے نہیں جاتا ہے یہ افسوس کی باتیں بڑی ہمارا کام ہے اس معاشرے کی بڑوں اور بچوں کے اس چیز کی تربیت دے ورنہ وہ خود سے سکھیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا سیکھ لیں گے کتاب و سنت کے مطابق سکھائی تو یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں یاد رکھیں کہ محبت اور اعتماد ہم جو ایک دوسرے کا کبھی نہ کریں اسی طرح جو ہے جو چیز کا ہم دھیان رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ساتھ رہیں گے محبت اعتماد کو ایک طرف رکھ دیجئے اب آپ جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو کھڑ پڑ تو ہو نہیں ہے اختلافات تو ہو نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دو انسان ایک ساتھ رہے اور ایک اختلاف بھی نہ ہو ایک دوسرے میں اور جب دو بھائی اگر جڑوہ بھی ہو تو بھی اختلاف کرتے ایک دوسرے سے کسی کو کارا رنگ بسند ہے کسی کو لال ہے حالانکہ دونوں جڑوہ ہے ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ ماں کے پیٹ میں رہے پھر بھی ان کے اختلاف ہے نا سمپل تو دو لوگ جن کی نفسیاتی الگ ہیں ایک مرد اور ایک عورت ہیں اختلاف تو ہوں گئی پتری طور سے ٹکراؤ کمپل سری ہو نہیں دونوں بلکل الگ فیض ہے ایک دوسرے سے تو ظاہر سی بات ہے پرولمز تو کلیٹ ہوں گے وہاں اختلافات تو ہونے والے ان اختلافات جب اٹھیں گے تو اس محبت اور اعتماد کے جذبے کو حویلہ دیجئے اختلافات پر اس کو دبنا دیجئے اس جذبے سے اور ہمیشہ عدل کا معاملہ رکھئے انصاف کا معاملہ رکھئے اور کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے ہمارے خاندان ہمارا فلا ہمارے انا کا مسئلہ نہ بنائے ہو گیا کوئی بات نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ایندہ نہ ہونے پائے انشاءاللہ فلاں ہونے پائے ایندہ اس کو جو ہے بداشت آپ اس کو انا کا مسئلہ بنائی معافی مانگ لیجئے درگزر کیجئے ایک دوسرے کچھ جو ہے آپ چھوڑتے رہیے تو یہ رشتہ باقی رہیں گے اس لئے کہ دو برطن ایک ساتھ رہے اور آواز دو مرد اور عورت رہے ایک ساتھ تو بہرحال مشکل ہے اس لئے کہ دو جڑوہ نہیں رہ سکتے جڑوہ بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے ایک ہی خاندان کے دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے ماں بیٹی میں اختلاف ہوتا ہے بیٹے باپ میں ہوتا ہے بھائی بھائیوں میں ہوتا ہے تو یہ تو میاں بیوی اختلافات تو ہوں گی کیسے نہیں ہوں گی لیکن اس جذبے کو محبت اور اعتماد کی حویلہ دیجئے یعنی اختلافات کو اپنی انا کا مسئلہ بلکل مد بنائے اللہ کے لئے انا کا مسئلہ جب یہ اختلافات بنیں گے تو گھر تو برباد ہونا ہی ہے چیز تو شیطان پھر اس کو موقع مل گیا اب وہ پھول چانس لے لیتا ہے مکمل طور سے موقع لے کر اس کو غنیمت جان کر چھوٹی چھوٹی باتوں وہ طلاق تک پہنچا دیتا ہے تو اس بات کو ہم وہ کریں اور اللہ رب العزت نے سورہ نسام یہی بات فرمایا آیت نمبر 128 میں اور فرمایا وَسُّلْحُ خَيْر دیکھو صلاح کر لیا کرو یہ زیادہ بہتر ہے اختلافات ہوئے صلاح کر لو اختلافات ہوئے صلاح کر لو صلاح چونکہ یہ خیر ہوتا ہے اس میں بھلائی ہے یہ اچھائی کا معاملہ یاد رکھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا جب بھی اختلاف ہو فوراً اس معاملے میں ہم خیر کا معاملہ اختیار کریں اور صلاح کر لیں اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نصہ سورہ نمبر 4 آیت 19 نے فرماتا ہے اور کہتا ہے وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی سے جو ہے معاملہ رکھو اور آگے فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَأَسَانْ تَقْرَهُ شَيِّن وَيَجَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو اور ایسا ہو سکتا ہے فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں تم کو ان کی بری لگے لیکن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَأَسَانْ تَقْرَهُ شَيِّن لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو تم کرہات والا سمجھو لیکن اللہ نے اس میں خیرے کسی رکھ دیا ہو تمہارے لی سمجھ رہا ہے بات مثال کے طور پر اور کوئی بی بی کسی کی جھگڑا لو ہے ہوتا ایسا اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو جھگڑا کرنے فرم اتر جاتی ہے لیکن آپ اس کو درگزر کیجئے سمجھانی کوشش کیجئے ویسے معاملے کو اٹھائیے جس پر وہ جھگڑا کرنے اترتی ہے اور ہو سکتا ہے اس میں خیرے کسیر یہ ہو کہ کبھی آپ کا کسی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کی حلیہ نے تو ایسا زبردست معاملہ کہ آپ بلیں گے پورے ساوکہ ایک ہی معاملے میں تم نے نپڑ دیا ہو رہا کیا زبردست لڑائی کر لی تم نے آج میرا دفاع کر دیا میرے لئے تو بہتین تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم نہ پسند کرو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیرے کسیر رکھ دیا ہو تمہارے لئے ہو سکتا ہے ایک بی بی ہو جس کو آپ کو پسند نہ اس کا رنگ برابر نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک والاد کی وجہ بن جائے ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیال نہ رکھتی ہو لیکن ہو سکتا اللہ اسے اچھی والادیں پیدا کر دیا سمجھ رہا ہے بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اس کی نا پسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھ دیا ہو تو آپ موازنہ کیجئے کمپیر کیجئے کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نقص ہے فلاں کمی ہے فلاں کمی ہے تو پھر اچھائیاں کیا ہے اس کے اندر نکالیے نا اس کو آپ بولیں گے یہ اچھائی دیکھو یہ اچھائی ہے یہ اچھائی دیکھو یہ اچھائی ہے آپ موازنہ کیجئے کمپیر کیجئے اچھائی براہ آپ کہیں گے نہیں اچھائی ہیں زیادہ ہیں ہنڈر پرسند گوڈ کیسا ملنگا آپ کوئی چیز سو فیصد اچھا اپنی نفس کو دیکھیں آپ سو فیصد اور میں سو فیصد اچھا ہوں نہیں ہوتا لیکن اون ہوتا ہے کہ مرد چاہتے کہ عورتیں سو فیصد اچھی اور مرد نہ بھی ہو تو چلیں گا ہم گالی دی تو کیا ہوا انہوں نے نہیں دینا کبھی میں لڑیا تو کیا انہوں نے لڑنا نہیں کبھی میں نے تھپڑ مارا تو کیا اس نے تھپڑ نہیں مارنا مجھے کبھی میں اس کے بارے میں غیبت کیا تو کیا اس نے غیبت نہیں کرنا کبھی میرے لیکن یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ ہوتا ہے یا پھر ایک مرد ہوتا ہے جو شریعت کا بالکل پابت نہیں لیکن خاتون کو چاہتا ہے برخہ ہو آنکھوں پہ بھی گاؤگل ہو ہاتھ میں دستانے ہو پیر میں موزے ہو فلاں ہو ادھر نہ جاؤ تو سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ بھی تو ویسے دندار بنیے اہلیہ کو تو چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی امید نہ کرے کہ میں بیدین ہوں لیکن دونوں طرف معاملہ ہونا تو ایسا نہ ہو کہ مرد یہ سوچے کہ میرا معاملہ ہو تو کیا ہو میں بدنا ہوں تم نہیں ہونا فلاں تو آپ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں ہمیں بھی کتنے نقص ہوتے ہیں کبھی اس بیوی سے پوچھیں مجھ میں کیا نقص ذرا بتاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مائی عائشہ کی ایک روایت ایک حدیث بخاری کی میں سمجھتا ہوں سب سے طویل روایت ہے بخاری کی جس نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئی جہاں نو عورتوں نے اپنے ساس اور اپنے شہر کا تذکرہ کیا نو عورتوں نے جس میں عبداللہ ابن مسود کی بھی جو بیوی تھی سب نے تذکرہ کیا اور سب نے پوزیٹیو اور نیگیٹیو آسپیکٹس بیان کی کہ میرے شہر میں کیا خصوصیت ہے اور کیا اس میں خامیہ ہیں مائی عائشہ سنتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقعات تو کہا اللہ کے رسول سے آپ نے رسول اللہ دیکھئے نووت کی ذمہ داریاں سب کچھ کر کے گھر تھکی آرے آئے اس کے بعد پورے نو لوگا خصوصیت سنان سے بیٹھے رہے ہاں بولو بول آئیشہ بولتے رہو بولتے رہو پورا جب نو لوگا خصوصیت بول دیا تو کہا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کی کون اس میں سب سے اچھا شہر ہے مائی عائشہ نے ہو سکتا اس لئے بھی سوال کیا ہو کہ رسول اللہ نے سنا نہیں سنا میری بات غور سے تو کہا تم نے جو بیان کیا فلا مرد کی یہ صفت ہے یہ خصوص فلا فلا ان تمام واقعہ سن کے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود سہتہ بہتر ہے اپنے بیوی کے ساتھ بنیزبت باقی آدھ کے تو کہا ٹھیک ہے تو اندازہ لگے آپ سنتے رہے وہ بولتی رہی اور آپ کا سننا عورتوں سے بات کرنا یہ سب چیزیں کیا ہے یہ سنت رسول ہے اور یہ رشتوں کا ہم بار کرتے بڑاوہ دیتے تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ان میں خامیہ ہوں لیکن خیر اللہ نے ان میں کثیر رکھا ہے لیکن یہاں خطاب آدمیوں سے اللہ نے اس لئے کیا کہ اومن مرد یہ سمجھتا ہے اس کو مکمل حق ہے ان کو رکھنے اور نکالنے کا تو شریعت یہ کرتی ہے اس کی خصوصیتی ہے کہ جہاں زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے مقابل اسی کی بارے میں بیان کرتی مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نور کے اندر کی معصوم بھولی بالی عورتوں پر جو مومینہ عورتوں پر الزام لگائیں گا دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے ساتھ برا حل کریں گا برا سلوک کریں گا ان کے لئے عذاب ہے تو کیا یہ مردوں کے لئے نہیں معصوم بھولی بالی مردوں پر جو الزام لگا ان کے لئے بھی ہیں لیکن اکثر سماج میں عورتوں پر الزام زیادہ لگتے بنیزبت مردوں کے تشریعت نے ان سے خطاب کیا کہ ان کو مت لگا اس لئے کہ تم مرتے بھی لگ سکتا ہے لیکن عورتوں پر زیادہ لگتے تو یہاں ہم سے خطاب اس لئے کیا مردوں سے کہ تم اچھے رہوں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے ان میں خیر کسی رکھ دیا ہو ایسی طرح عمر بن خطاب نجن کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے اختلاف کیا اختلاف مطلب کوئی رائے میں مجھے ایسا نہیں پسند نہیں عمر بن خطاب نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا تمہاری حالت تھی دور جہلت میں کیا تمہارے مطلب حالت تھا کیا حق تھے تمہارے پاس آج کیا اسلام نے تم کو حق دی دی بس لگی ہمارے پر چڑھائی کر رہی تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو تم کہ اسلام نے تم کو حق دی تو دیکھو آج کیا تم اٹھا رہی ہو اس کا فائدہ کی مجھ سے اختلاف کر رہی تو ان کی بیوی نے جواب دیا آپ مجھے تو بڑا کہہ رہے کہ میں اختلاف کر رہی ہوں اپنی بیٹی حفظہ وہ کبھی نہیں پوچھتے وہ تو اللہ کے رسول سے بھی کبھی کبھی اختلاف کرتی ہے رسول اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے کیوں انہیں بیٹی کہنی بلتے میرا بول رہا ہے میں اختلاف کر رہی تو پتا یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بیوییں اختلاف کرتی تھیں مرد میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو اختلافات ہونا ہی ہے حتیٰ کہ نبی کی بیوی ان نبی سے اختلاف کیا گویا عورتوں کی فطرت ہے اس کو سمجھنا پڑے ہیں یہی عدل اور انصاف کا تقاضہ ہوں گا یہ مرد کا لیکن میں یقینا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیویوں کہاں عمر ابن خطاب سے ان کی بیوی کرتی تھی تو کوئی بیوی گھر جا کے شہر سے اختلاف کر رہا ہے ابھی واقعہ سنکیا عمر ابن خطاب کی بیوی کرتی تو میرے کیا اور ان کی بیٹی حفظہ بھی اللہ کے رسول سے کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ کے اختلاف ہم کو سمجھ کر لے کر چلنے پڑیں گا اس مصدر کو اس حد تک آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے سن لیتا ہوں مان لیتا ہوں بعد میں آپ سمجھائیے اچھے سے ابھی اگر بات بڑھائیں گے تو جھگڑا بڑھ جائیں گے تو ابھی خاموش بڑھ جائیں دس منٹ بعد بات کیجئے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کہا کہ دل بستگی کے واقعات ہو اس طرح سے معاملہ ہو اور عورتوں کے تالوں سے رسول اللہ کی نصیت بھی آپ سن لے آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کوشش نہ کیا کرو اس لیے کہ تم انہیں زیادہ سیدھا کروں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ایک فطرت ہے ہر کسی کی اس فطرت کو اب مکمل تبدیل نہیں کر سکتے تو بس اتنا ہی کرو جتنے میں تم تبدیل ہی لا سکتے اور اس کو چلا تیرہو معاملہ کہا اس سے زیادہ کروں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے کہ عورت جو ہے آدم علیہ السلام کی فصلی سے بنی تھی اور فصلی تیڑی ہوتی ہے سب سے تیڑی ہوتی ہے کہا کہ یہ فصلی سے بنی ہے تم زیادہ سیدھا کرنے کوشش نہ کرنا ہونا ٹوٹ جائیں گے رشتہ ختم ہو جائیں گے تو پتہ ہی چلا اختلافات تو ہوں گی اس کو ہم کو لے کر چلنا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو دعوت کی روایت ہے جو دل بستگی کی واقعات کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فرہام کرے تفریح فرہام کرے تو ہمیں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تو کہیں تفریح کے لیے نہیں گئے یہ بات تو تیہ ہے لیکن جب بھی آپ مختلف مورکی اور جہاد پر گئے غزوات میں آپ کچھ نہ کچھ صحابیات کو ساتھ لے جاتے اپنے جو آپ کی ازواج میں سے ہوتی دو یا ایک کی باری ہوتی یہ بار یہ دو جائیں گے اگلی بار وہ ایک جائیں گے اور وہ ساتھ جاتی دیکھتی تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تفریح و دل بستگی کا موقع ہے ان کے لیے اسی طرح ایک بات آقی آتا ہے کہ ماہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ابو دعوت کی روایت ہے جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ایک مرتبہ ہم جو ہے گھر کی طرف آ رہا ہے تو یہ رات کا موقع تھا کوئی نہیں تھا دیکھنے والا اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتے تھے رات کا موقع تھا رسول اللہ نے مجھ سے کہا عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤں گی تو کہا اللہ کے رسول اللہ ہاں دوڑ لگائیں گی چلی وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے اور میں بھی دوڑی اور چونکہ میں عمر میں کم تھی رسول اللہ سے اور دبلی پتلی تھی میں آگے آگے اور میں جیت گئی یہ معاملہ ختم ہوا وہ فرماتی بعد میں ایک موقع ایسا آیا جب شادی ہو کافی زمانہ ہو گیا اور میں فربا جسم کی ہوگی تھوڑی سی موٹی ہو گئی رسول اللہ نے پھر مجھے ایک بار اسی موقع اسی وقت اسی جگہ کہا کہ آئے آئیشہ آج دوڑ لگاؤں گی اتنا ہی ڈسٹنس اسی جگہ تو کہہ اللہ کے رسول اللہ آج بھی دوڑ لگائیں گی اور میں بھی بھاگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے اور پھر مجھ سے کہا آئیشہ پچھلے کا حساب برابر ہوا تو پہلے جیتی تھی اب میں نیکس میں جیت گیا تو دیکھئے رسول اللہ یہاں دل بستگی کی واقعات فرام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یقیناً اس کا آپ ادھر ہوئے نہ لے کہ آپ گلمنڈی جیسے چوک پر جائیں گے اور رہاں بولیں گے اب رسول اللہ کرتے تھے میں بھی وہاں سے دکان تک دوڑ لگاؤں گا اس کو آپ شریعت کے جو اس کی عفت ہے اس کی پاک بازی ہے اس کا لحاظ رکھتے بھی سمجھنا ان واقعات کو کہ وہ رات کا موقع تھا کوئی دیکھنے والا نہ تھا تب آپ دوڑے تو پتا چلا یہ دل بستگی کہ واقعات تو تھے جو آپ فرام کر رہے تھے اپنے بیویوں کو اور بالخصوص ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عمر میں کافی کم تھی رسول اللہ کا انتخال وقت ان کی عمر انیس سال تھی تو اندازہ لگا سکتے آپ تو بیوی اگر کم عمروں شہر سے تو اس کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اس لئے کہ اس کی عمر کم ہے بلکہ روایت میں آتا جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی بیدائیگی ہوئی تو بیدائیگی میں گوڑیا بھی ساتھ تھی بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد بھی کبھی اپنی سہلیوں کو بلا کر کھیلا کرتی تھی گھر میں دیکھئے آپ اندازہ لگائے تو پتا چلا بیوی اگر اتنی چھوٹی تھی عمر میں تو رسول اللہ اس کو اس طرح سے اس کو جو منا رہے تھے اس طرح سے اس سے محبت کر رہے تھے اس طرح سے اس سے معاملہ رکھ رہے تھے جس طرح سے اس کی عمر کا تخاظہ تھا رضی اللہ عنہ کی مقابلے میں حد ختیجہ کا معاملہ الٹھا تھا وہ عمر میں زیادہ تھی آپ سم ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ نہیں کوئی ایسا عمل کرتی جس سے دل بستگی کا موقع ملتے چونکہ عمر میں زیادہ تھی رسول اللہ ان سے کچھ کرے تھوڑا سے آڈ تھا تو وہ کرتی جبکہ اس بیوی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں دیکھئے اندازہ لگائی تو کتنی سمجھ کا تخاظہ تھا اللہ کے رسول میں کہ بڑی بیوی ہے تو اس کا احترام ظاہر سے لازم ہے چھوٹی بیوی عمر میں تو آپ سمجھا رہے ہیں تو یہ دل بستگی کی واقعات فرام کرنا ایسے موقع دینا ضروری ہے گھمانے لے جانا لیکن گھمانے سمران میں نہیں کہوں گے ایسی جگہوں پر جہاں جاں گندے خشم کے لوگ آتے گندی چیزیں ہوتی ہیں یا گندے کام ہوتے ہیں لوگ بیویوں گھمانے لے جاتے ہیں تھیٹر میں تھیٹر کوئی گھمانے کی جگہ ہے یہ کوئی موقع ہے آپ وہاں لے جائے اس جگہ میں وہاں تو جا کر آپ فہاشی سکھائیں گے ظاہر سے پھر کیسے امید کریں کہ وہ آپ کے نکاح میں درست رہیں جب آپ کوئی دکھا رہے ہیں گندی چیزیں زنا کے علاوہ کیا ہوتا ہر پکچر اور ٹی وی کی بنیاد زنا کچھ نہ کچھ زنا ہی رہتا کچھ نہ کچھ ایسی معاملہ ہوتا ہے جو تمام کے تمام حرام کاریم تو یہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ فرام کر ایسے موقع اچھے جگہ ہوتی تفریق آئیں ہوتی ہیں ایسی جگہ ہوتی جہاں انسان سیکھ سکتا ہے کچھ ایسی جگہ لے جائے جہاں سیکھے وہ یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیئیوں کی دل جوئی کے لئے گھر کے کام کاج بھی کرتے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کیا ہوتے جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر جاتے کیا کرتے تمہیں آئیشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول جب نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر آتے تو کبھی آپ بکریوں کا دودھ ہو دیتے کبھی مجھے آٹا گن دیتے کبھی جو ہے کپڑوں میں پیمن لگا لیتے اپنے خود جوتے کو سیلیا کرتے اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی نبوت کی بیئیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اندازہ لگا ہے یہ نبی ہے اور آخری نبی اللہ یہ اس وعہ ہے ہمارے لئے ان کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کیا کبھی ہم نے یہ کیا ہم تو ہی سمجھتے اب نکاح ہو گیا تو نوکرانی آگئے گھر کے اندر اب تو ہنڈر پرسن مارک اس کو کرنا ہے اور اگر کبھی پانی اس نے مانگ لے بیچاری مجبوری میں تو اوہ یہ تو حق میرا تھا پانی مانگنا آپ نے کیسے پانی مانگ لیا رسول اللہ کام کر رہے ہیں آٹا گون رہے ہیں گھر کے کام کاج میں کیا نہیں ہو سکتا ہے سب آرکھ وہ فرماتی ہارت بتاتے ہمارے بلکہ خودتے کام تو خود ہی کرتے پیون لگا لیتے جوتے سی لیتے پھڑ جاتے تھے باقی ہمارے کام بھی جو ہے کر دیتے تھے گویا اپنا کام آ کر نہیں بولتے ہمارے کام آ کر جو ہے سہولت کر دیتے تھے تو یہ ہم کو کرنا پڑیں گا اس سے محبت الفت بڑھتی یاد رکی ٹھیک اسی طرح جو ہے معاشی تحفظ مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا کہ بیویوں کے ہم پر کیا حق ہے معاشی اعتبار سے فائنانشل کیا اس کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیویوں پر تمہارے یہ حق ہے اور فرمایا اور کہا بیوی کا حق یہ ہے تم پر کہ جب تُو کھائے تو اسے کھلائے جب تُو کھاتے تو اس کو بھی کھلاؤ یہ نہیں کہ تم کھالے رہے اور اس کو نہیں کھلالو اس کے لئے بھی جو کچھ نگوچ کرو جو تم کھاتے اس کو کھلاؤ جو تُو پہنے اسے بھی پہنائے مطلب اگر تم ایک لباس خریدتے ہو تو ان کے لئے بھی ایک لباس ضرور لو جو تُو پہنے اسے بھی پہنائے اور ایسا نہ ہو کہ اس کا ناقصہ اور آپ کا جو اچھا ہو بلکہ جو تُو پہنے وہ اسے پہنائے اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے کچھ بھی ہو جائے کا ارادہ بھی کرے تو گھر سے نہ نکالے بستر الگ کرے یا تم ادھر سونا میں ادھر تم سے ناراض ہوں گھر سے الگ نہیں کرنا گھر سے الگ ہوا کہ پھر شیطان بیش میں آتا ہے ادھر بھی لوگ اچھلتے ادھر بھی اچھلتے معاملہ کیا ہوتا سب کو پتا ہے تو کبھی اپنے بستر اگر الہدگی اختیار کرے تو گھر سے مت نکالنا ایسا کبھی اپنے باہر کتنے اچھے رائٹس بتایا صلی اللہ عنہ فرمائے مسلمت احمد کی روایت ہے اَنفِقْوَالَا نفسک اپنی نفس پر خرچ کر لے کہا ایک اور ہے کیا کروں تو کہا اَنفِقْوَالَا اَهْلِك بیوی پر خرچ کر پھری جب زیادہ ہے تیرا استعمال ہو گیا گھر کا معاملہ ہو گیا اللہ اگرہ میں خرچ کر لی زیادہ ہے نا استعمال سے آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ عنہ فرمائے مسلم کی روایت ہے ایک دینار وہ ہے آپ فرماتے جو جہاد میں خرش ہوتا ہے پیسے کے بارے میں آپ کیٹیگری کر رہے ہیں فرق کر رہے ہیں ایک دینار وہ ہوتا ہے جو جہاد میں خرش ہوتا ہے ایک دینار وہ ہوتا ہے جسے تم غلام آزاد کرتے ہو یہ عامل بہت افضل ہے جہاد غلام آزاد کرنا بہت افضل عمل ایک دینار وہ جو تم جہاد میں خرش کرتے ہو ایک دینار وہ جس سے تم غلام کو آزاد کرتے ہو فرما ایک دینار وہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو عجر کے اعتبار سے بیو بچوں پر خرچ کے دینار یہ دونوں دینار سے افضل ہیں عجر کے اعتبار سے یہ دینار سب سے افضل ہے جو بیو بچوں پر خرچ ہوا لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مکمل آپ آئے خرچ کے معاملے میں ایسے بڑھ جائے کہ اللہ کے نام خرچ کرنے کی نہ آپ کو خواہش رہے نہ پڑوسیوں کو حق رہے نہ یتیموں اور مسکنوں کا اور جو لوگ ہیں مسافر پریشان تنگ دست جو ہے مسیبت زدہ فتن اور فساد نے فسے ہوئے ان کا کوئی یادی نہ رہے کہ بس پورا آرہا جو کچھ آرہا ہوئے اب میں کوئی پتا چل گیا رسول اللہ کی حدیث ہے ہزاروں اور لاکھوں خرچ کردے نہیں اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُو کھاؤ بھی ہو لیکن اسراف نہیں بیجا مت خرچ کرو لیمٹ میں ہو عوصہ زندگی گزارو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو لیکن اگر تمہارے پاس ایک ہی دینار ہے اور تین آپشن ہے کہ جہاد غلام آزاد اور بی بچے تو پھر یہ آپشن بی بچے پہلا لیں گے آپ سمجھیں بتانے کا مقصد یہ ہے لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورا یہ آپ کمایا اور پورا سو فیصد برباد کرتے ہیں بی بچوں پر کچھ لوگ کرتے ہیں نہ اللہ کی راہ میں صدق خیرات یاد آتا ہے نہ کچھ یاد آتا ہے بس پورا خرچ کر دیتے ہیں یہ تو معاملہ بلکل نہیں ہونا چاہیے پورا خرچ کرنے کچھ حصہ ہو سکتا ہے یہ اگر بہت کم ہے تو پہلے پھر ان کا حق ہوں گا یاد آتا ہے اتدار کا راستہ ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا ترمیزی کی روایت اور فرمایا کوئی عورت اپنے خاوین کی گھر سے اس کی اجازت کے بھی نہ چونکہ میں نے کہا پوچھنا پڑیں گا اس کو پرمیشن اس لئے کہ وہ کما کے لاتا ہے خرچ نہ کرے یعنی صدقہ خیرات نہ دے دیکھیں دوسرے خرچ تو دور کیا وہ مائکے میں بھر دیں گی اور فلاں کو دیں گی اور بھائیوں کو دیں گی اور رشدار میں وہ تو دور صدقہ بھی نہیں کر سکتی شوہر سے پوچھ اس لئے کہ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ کر دیا گھر والوں کے طرف سے آپ بھی کریں گے تو مسئلہ ہوگا اور اس کے اتنی استطاعت نہیں تو کہا کوئی خرچ نہ کرے صدقہ بھی نہیں تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کھانا کیا کھانا دے سکتے ہیں پیسو کے علاوہ اور کیا تھا گھروں میں کھانا ہی ہوگا کھانا تو کہا کھانا تو تمہارے رزق میں سب سے افضل روزی ہے وہ تو بالکل بغیر اجادت کے خرچ نہیں کریں گے تو کھانا بھی نہیں دے سکتی کسی کو پوچھنا پڑیں گا اس کو کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتی ہوں فلاں کو دینا چاہتی ہوں ورنہ وہ بیچارہ ہے کہ لیمٹ نے محنت کر رہا ہے آپ خرچ کر دیں گے وہ پریشان ہوں گا تو یہاں رسول اللہ نے عورتوں کو بھی تاقید کی کہ بیجا خرچ نہ کرے شہر سے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے اس لئے کہ وہ جو ہے محنت کر کے لاتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہاں خرچ درست ہے اور کہاں درست نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کرے اسی طرح جو ہے خواتین بھی اپنے شہر کی استطاعت کے مطابق خرچ کرے یاد رکھ یہ بھی ایک بڑا جو ہے برا معاملہ اس عمت میں کہ خواتین شہر کی استطاعت کو نہیں دیکھتی بیجا خرچ کرتی بیجا اندھا دن بس مال آیا خرچ کر دے مال آیا خرچ کر گیا ابھی تنخواہ اتنی ہے تو اتنے جوڑے اور اتنے کپڑے ہونا اور ابھی جو ہے تنخواہ بڑھنے سے پہلے میں نے تیع کر لی کہ یہاں صوفہ جائیں گا یہ ہوں گا یہ کلر ہوں گا فلا ہوں گا ساڑھی نہیں آ جائیں گے ڈریس فلا ہوں گا نہیں ان کی استطاعت جو وہ کما رہے ہیں ان کے لیمٹ میں جو ہے عورتوں کا بھی کام ہے کہ ان کے استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے یاد رکھی اب ایک حقیقت اس حقیقت کو سمجھ لیجی بلخصت عورتیں اگر سمجھے تو میں سمجھتے میرا بہت بڑا کام ہو جائیں گا اس معاملے میں ایک بہت زبردست حقیقت ہے وہ حقیقت کیا ہے جب بھی کوئی عورت جب بھی کوئی عورت بہو رہتی اس کی ساس اچھی نہیں رہتی اور جب بھی وہ ساس بنتی اس کی بہو اچھی نہیں رہتی بس یہ ہوتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے اس بات کو سمجھ لیں یہ پتا چلا کہ ہوتا ایسا نہیں ہے وہ ہماری سوچ ہے جب بھی کوئی سی عورت سے پوچھے بھائی تمہارا معاملہ احساس کہا رہے ہماری ساس تو ایسے خطرناک تھے ان کے اممہ ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے اب جانے تو بھائی جو بھی ہوا تمہارے ساتھ اللہ نے اب تو اچھا کر دیا بہو کیسی ہے کہا ایک اچھا کیا اللہ نے اب بہو ایسی مل گئی ایسا کر رہی ویسا کر رہ عجیب معاملہ ہے تمہارا تو نا پہلے سکن میں تھے نا بعد میں یہ مزاج ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ شادی ہو کے جائیں گی تو کہیں گی ساس اچھی نہیں ہے اور جب ساس بنیں گی تو بولیں گی بہو اچھی نہیں ہے تو یہ چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ساس کو بھی اور بہو کو بھی اس لیے کہ دو عورتیں جو ہے ایک ساتھ رہے اور بلکہ عاملہ سرہے مشکل ہوتا تھا اور ساس اور بہو کا رشتہ بہت جو ہے ایک عجیب رشتہ ہے یادر کی اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت اس معاشرے میں اس لیے کہ جب بھی کوئی عورت نکاح کر کے اپنے بیٹے کو لاتی ہے تو وہی خسم کی بادشاہ ہوتی ہے یہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹ اس کو دیکھ لیں گے اس کو بعد میں ریجیکٹ کریں گے اس کو لسٹ میں رہنے دو اس کو اپ ڈیٹ کر دو احسان سمجھتی کہ میں نے احسان کی اپنے بچے کا نکاح احسان و احسان کچھ بھی نہیں کیا یہ بات یاد رکھ لی اگر آپ یہ نہ کرتے تو وہ جا کے زینا کرتا تو آپ نے اپنی نفس اور اپنے فائدے کیلئے کیا اپنے بیٹے کا نکاح اس کا کچھ بھی نہیں احسان نہیں کیا کسی نہ یہ بات کو ہم سب سمجھیں یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر ایسا عید کام کرتی ویسے ہی ہم سب چلتے ہیں تو یہ بات کو سمجھیں خواتین بالخصص ورنہ یہی پورت میں جب ساز تھی تو میری بہو اچھے نہیں اور جب میں بہو تھی میں کوئی ساز اچھی نہیں مل یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے سمجھیں اس رشتے کو اور دونوں اگر دینی اعتبار سے اس کو سمجھیں نا سنجیدگی سے لے تو انشاءاللہ اکثر فتنے فساد ختم ہو جاتا بہت سی بار ہوتا ہے گھر میں شوہر بیٹھا دونوں ہی لڑ رہے لڑ لو لڑ لو اچھے سب کیا کریں مردم میں نہیں ہوتے ویسے اخترام ہو تو یہ سمجھیں اس لئے کہ نفسہ نفسے نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں سمجھیں سنجیدگی سے لیجی اس معاملے میں اور یہ سوچیں کہ اگر میں ذرا برابر غلطی کرتی ہوں تو بچوں کی زندگی بھی اس سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے اب آئیے میں بی بی کی چند حقوق آپ کے سامنے جو مختصر تین تین کے شکل میں رکھتا ہوں اس سے پہلے ایک بات جو ہے وضاحت کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں حق کی بات کر رہا ہوں تو ابھی میں بی بی کی حق بیان کروں گا پھر شہر کی حق بیان کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ زبردرس حق مال ہو گیا میرے بی بی کی حق اب تک میں نے مارا تھا پھر میں معافی چاہتا ہوں تمہارے پیر پڑھ لیتا ہوں حق نہیں دیا اور ماں باپ کو پورا ہی بھول گیا آج میں کوئی حق مال دوں میں آج میرے بی بی کی حق رکھ رہا ہوں بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس سے ماں یہ ہے اور ماں باپ یہ نے سمجھے کہ ان کا حق کم ہوتا ہے ان کا حق بالکل اپنی جگہ ہے ابھی چونکہ ان کے والدین کی حقوق کا عنوان نہیں ہے تو میں بی بی کی بات کروں گا جب والدین کی بات آئیں گے تو والدین کی رکھوں گا جب پڑوسی کی آئیں گے پڑوسیوں کی رکھوں گا ابھی لیکن یہاں بی بی کی ہو رہی ہے تو ایک حق سمجھ کے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جا کے خدموں میں گر جائے بس ختم ہاں ماں کچھ نہیں باپ کچھ نہیں اور یہ کچھ نہیں بس تم ہی سب کچھ ہے یہ نہ ہو بلکہ حقوق کو ان کے میار پر رکھئے اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیتے رہی ختم معاملہ ہوا بی بی کو اپنی جگہ ماں کو اپنی جگہ تمام کو اپنی جگہ حق دیتے رہی دیتے رہی ہے اور لوگ بھی انہیں سمجھے کہ اگر میرا بچہ نکاح کرتا تو اس کے حق جاتے ہیں یا میرے حق چلے جائیں گے ماں اکثر ہوتی ہے کہ جب بیٹا نکاح کریں گا تو وہ سمجھتے ان کا حق چلے جا رہا اور حق جانے کی وجہ کیا ہوتی اب ایک انسان نے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دو اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ملے اور ظاہر سی بات ہے جسمانی اور نفسیاتی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا تھا اب ایک انسان ایک معمولی مثال لے لیجئے کہ کوئی نئی چیز خرید کر لاتا ہے ایک انسان نے گاڑی خرید لی سمجھ اس کے گھر میں پہلی گاڑی تھی آپ دیکھئے وہ جو اس نے گاڑی لیا وہ سب کو بتاتا ہے پہلے اس کے بعد بھی رات میں جب کوئی نہیں رہتا تھا اکھیلہ گاڑی بات جا کے بیٹھتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتا لائیڈ ہو چمکتا ہے یہ تو دیکھا نہیں تھا یہ نٹ بہت اچھا ہے یہ تو بہت زبردست تھے یہ تو اپنے کبھی دیکھے نہیں کیا زبردست چوک ہے وہ گاڑی میں تو نہیں تھا یہ فلا ہے وہ پورا دیکھتے رہتا اور اس سے بہت سے تجربات حاصل کرتا بریک کو تو فلا ہے یہ تو ایسا چلتا ہے بہت سے چیزیں وہ گین کرتا اس سے حاصل کرتا پرانی گاڑی آپوں چلاتے اس کو بریک شوز رہتے تھے وہ دیکھتے بہت دیڑ تک اس سے جو وہ کرتا ہے اور کئی مہینوں تک اس کا تجزیہ چالو ہی رہتا ذرہ بھی آواز بھی تاری کیا ہو رہا انجن فالتہ نہیں ہو گیا انسانی مزاج ایک ہینڈ سیٹ خرید کے لائے لیا بلات ہی وہ اس کا پورا پڑھتے رہتا کئی دنوں تک اس کا بڑا شوق رہتا اس سے کھلنے کا ذرہ برابر بھی ایک فنکشن یا مال فنکشن ہوگا تھوڑا غلط ہوگی فوراں بھاگتا ہو یہ غلط یہ پلان غلط یہ پلان غلط یہ پلان غلط یہ تم نے صحیح نہیں دیئے تو اندازہ لگا یہ انسانی فطرت ہے اب یہی فطرت کو لاؤگو کیجئے کہ انسان اپنے ہم جن سے نہیں ایک دوسری جن سے ملا ظاہر سی بات ہے عورتیں ایک دوسری جن سے مرد انسانوں کے اندر اور ظاہر سی بات ہے وہ تخاظیں یہاں لاؤگوئے جو تخاظیں کسی کے ساتھ بھی ہی تھے اس کے زندگی کے اندر تو یہاں تو بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گے اور اس کی خواہشات بہت زیادہ رہیں گے اور یہاں اس کو وقت زیادہ چاہیے بنیز بات دوسرے چیزوں کو چیک کرنے کی سمجھ رہے ہیں اب بات کو اب ہوتا یوں ہے کہ انسان کا نکاح ہوا نکاح ہو کے وہ چاہتا ہے کہ اس خاتون سے میں بات کرو اب بات کرو تو وہ ہوتا یوں ہے کہ جیسے اس کے نکاح ہو کے گھر میں آیا پورے کیمرز لگ جاتے ہیں آتے بات شروع تو کب کرنا پھر مرنے کے بعد ہرے کیا بچہ ہے دیکھو آتے بات شروع کر دیا اب تمہارا تو سچا نہیں دیکھ رہا خالہ بچہ آسے گیا یہ بازو والے جو ہوتے گروپ رہتا پورا بیٹھا سب کے کیمرے لگے رہتے کتنے میگا پکسل کے اور کتنے دور تک زم میں نہیں بڑھوں گا لیکن بہت کین رہتا ہو ایسا باریکیاں پکڑتا ہے ایک ایک ہو سمجھ رہے ہیں بات کو بات نہیں کریں گا تو کیا کریں گا دن بھر پورے کیمرے لگے ہوئے ہیں دو تی ننہ نے چھوڑ جاؤ دیکھتے رہو بھائی کو کدھر جا رہا کیا کر رہا اب وہ بچارہ بورچے خانے بات نہیں کر سکتا وہ بچارہ مردانے بات نہیں کر سکتا اب صرف اس کو ایک وقت بات کرنے کیا اس کا کمرہ اب وہاں بھی اگر بات کریں رات نے بہت آواز داری تھی کیا بات ہے جلی سو جایا کرو اتنی دیر تک مجھ جاگا کر رہا رات میں تو بولتا اب کرنا کیا اب وہ سوچتا باہر جا کے بات کریں گے اب وہ باہر لے جا کے بات کیا بہت دیر ہو گئی آئینی اب تا کدھر گھوم رہے زیادہ مت گھوم کرو وہ بولتا ہے رہے کرو تو کیا کرو سمجھ رہے ہیں بات کو سیمپل انسانی نفسیات کو تو سمجھ اب اتنا سیمپل لوجیک ہے اس کو ہر چیز جو نہیں رہتی وہ جانچتا ہے وہ چیز کو وہ چاہتا ہے اس ساتھ زیادہ دیر گزارے اس کا نکاح ہوا اب اس کو چھوڑ دیں پھر وہ راستہ نہیں کہا تو دیکھو اب وہ وہاں بیٹھے تھے اب کبھی سمجھو چلا گیا آپ خاموش اس گھر میں نہیں بولا چلو وہاں تو بات نہیں ہا کسی نے خبر دیتی وہاں بیٹھا ہوتا تمہارا بیٹا گیا ہوتا اور بیٹے کو کم اس کو لے کے چلے گئے میرے بیٹے کو ابھی سے فلاں یہ وہ اور وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بالخصوص ماں سے لڑکوں کی اور دیگر خواتین سے تھوڑی دیر کے لیے کیمریز بن کر دے اپنے جانے دے ان کو انسانی فطرت کا یہ تخاظہ ہے اس کو شریعت نے بھی سمجھا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے نکاح ہو جائے الگ کر دو اس کو ختم ماملہ اور ایسے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جو آج کے دور میں بھی جو ہی لڑکے کا نکاح ہوتا ہے کم ہنسے کچھ نہیں تو سال بھر کے لیے دوسرے گھر میں رکھ دیتے ہیں بھا ادھر رہا تم سال بھر اٹلیسٹ اس لئے کی انسانی فطرت تخاظہ ہے اگر یہاں رہوں گے تو ساس کو گرا لائیں گا کہ میرے بیٹا فنا ہے تو یہاں تمہارا حق نہیں تو تم ایک سال جاؤ بعد میں آ جانا ہوا ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں یا پھر الگ چولا کر کے بلتے ہیں اب الگ رہو یہی شریعت چاہتی ہے یاد رکھی اب جب یہ نہیں کریں گے حق نہیں دیں گے تو اور پھر بعد میں وہ گھومیں گا تو پھر وہاں پکڑ یہاں پکڑ یہ درست نہیں ہوتی تو تھوڑے دیر کے لیے سب چیزیں چھوڑ دیں کوئی بیٹا حسنے نہیں جا رہا آپ کے ایک اس میں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے جو آپ سے پیدا ہوا جس کی شریعت نے اتنی حق آپ کے اس پر رکھے ایک جھٹکے میں کوئی عورت اس کو اٹھا کے لے جائیں یہ الگ بات ہے کہ نیا نکاح جب انسان کا ہوتا ہے تو اس کو ایک خواہش رہتی ہے اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو اب ختم ہونے تھے بعد میں معاملہ نورمل ہو جاتا ہے اب انسان جو ہے کسی کو تحفہ دی تحفہ دینا اچھی بات ہے اپنے بیوی کو تحفہ دینا چاہتا اب کیسے دے دے نہیں سکتا چھپکے لایا تو کسی نے گھٹا لیا تو وہ مسئلہ دے دیا بعد میں پتا چلتا تو مسئلہ کون دیا کہاں سے آیا پوری تنخواہ برباد ہوئی تمہاری تو وہ میں تو اب انسان پر رہے شام تو اس کو اگر معاشرہ نہیں سمجھیں گا تو لوگ وہ طریقہ اختیار کریں گے جو کلچر نہ اسلامی کلچر ہے تو طریقہ نہ اسلام کا طریقہ ہے نہ جو محول اسلامی ہوں گا پھر ہم بولیں گے ایسا لوگ کیوں کر رہے ہیں بھاگ جا رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں شادی بات ہی بھاگ جاتے گا اس لوگ گھر سے بی بی کو لے کے اپنے کیوں تو بولتے ہیں تنگ آگیا بھائی لوگوں سے بات کرنے لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں مجھے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے تو میں حق جب بتا رہا ہوں تو ایک حق دوسرے پہ تو آپ اس کو فوقیت دے کر دوسرے کا ختم مت کیجئے ابھی جو انوان ہے اس وجہ سے میں جو میاں بی بی کے حق بات کر رہا ہوں اب سب سے پہلا بی بی کے کچھ حقوق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مہر ادا کرے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کا خرچ اٹھائے تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر ظلم زیادتی نہ کرے بس یہ تین اس کے امپورٹن حق ہیں اس کے اندر کچھ باتیں رکھتا ہوں پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کرے مہر بی بی کا پہلا حق ہوتا ہے بس فرس رائٹ ہے اس کا یہ جب ہم نکاح کرتے ہیں پرحال اس میں بھی ہم کہاں تک حق مارتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو مر گئے جنہوں نے آپ تک مہر نہیں دیا کئی لوگ ہیں جو مر گئے اور کئی لوگ اس مجمع میں اور جو بعد میں سنیں گے میری یہ کیسے دور ڈیویڈی جب بنیں گی انہوں نے آپ تک مہر نہیں دیا ہوں فرس رائٹ ہے اس کا بیسک مہر تو دینا دور مہر تو دور اس سے کیا کیا لے لیا وہ اندازہ لگائی آپ جہز دو یہ دو بستر دو سامان دو واشنگ مشین تمہاری بچی کے لئے میرے کو کہاں ضرورت یہ دو فلاں دو زیورات دو فلاں دو جوڑا کیا ہے سبحان اللہ تو ایسی زندگیوں پر جس کے تالو سے اللہ کہتا رجال خوامون آلہ نیسا مرد تم کو فاخت اس لئے کہ تم کماتے ہو اور تم ہی بھیکاری بن کے بٹے مانگتے ہو اسے شادی کی دن خوامیت تم نے خود کھوئی ہم نے خود کھوئی لہٰذا پھر حکمرانی ان کی آئیں گی جو دیں گا اس کی حکومت چلتی ہے ایک سام مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ کو بہنے ہیں میں نے کہاں بہنے ہیں تو کہاں ان کو ہیدرباد میں دیجئے آپ بڑا فائدہ ہوں گا آپ کو میں نے کہاں کیوں کیا فائدہ ہوں گا کہاں کہ بہت سکن میں رہیں گے آپ کی بہن میں نے کہاں کیوں 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 میں نے انہوں نے کہا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اس شہر کے اندر اکثر لوگ جو ہے اپنی بیویوں کی بات سنتے ہیں لہٰذا آپ کی بہنے بڑی خوش رہیں گے ان کی حکومت ہر جگہ بیوی کی جیسا کہ کہیں آپ گئے مجھے کراہ گھر چاہیے تو بلتے ہیں میں بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں کہیں آپ گئے فنا ہے تو میں ذرا اہلیہ سے بات کر لیتا ہوں مشورہ الگ چیز ہے لیکن وہاں اجازت لینا پڑتی تو وہ کہاں دیجئے بڑا سکون میں رہیں گا میں نہیں چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہوں گا سیدھی سی بات ہے جب نکاح ہوتا ہے تو جب لیتے ہیں تو پھر سننا پڑتا ہے یہ اس کی مین وجہ ہے کہ لیتے ہیں تو پھر کہاں سے مو کھولیں گے اگر آپ ذرا کرے تو بستر میرے باپ کا ہٹ جو ہے بستر سے علاق کری نہیں سکتے آپ کو علاق ہونا پڑھیں گا بستر سے جب بھی مسئلہ ہوں گا سمجھ رہا ہے بات کو تو جب لے لیتے ہیں جو خوامیت دی اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا جب دینے والا ہاتھ جو ہے افضل ہوتا لینے والے سے آپ کا ہاتھ جب دینے والا اللہ نے بنایا تھا آپ نے لینے والا بنایا تو پھر سنیئے بات سمجھیں کوشش کر دیئے کہ مہر حق ہے مہر دینا تو دور ہم لوگ اس سے لیتے ہیں شرم کی بات شرم کی بات بہت شرم کی بات تو مہر دیجئے ان کا بنیادی حق ہے ہاں تھوڑا سا اس کو تاخیر سے دے سکتے ہیں تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ شریعت نے جو تھوڑا لیٹ کیا نا تو اس کو ایسا لیٹ کیا ہم نے کہ بیچارہ وہ جب لیٹ جاتا ہے مر جاتا ہے تو کچھ عورتیں اس کو لاتی ہیں بلتی دیکھو ہی تمہارا چہار تھا بہت اچھا تھا فلاں ہیں اس کو ماف کر دو ماف کر دو بیچارہ تو وہ کہتی ہے کہ مارٹی ملے نے زندگی میں نہیں دیا اب مرنے کی بات کیا دیں گا ماف کی جا کیا کریں زندگی گزر گئی اس کا مہر نہیں ملا باندھا بھی تو پانچ ساس سو آٹھ سو ہزار روپیو مشکل سے وہ بھی نہیں دیا یہ حق ہے یہ شرط نکاح کی معلومات رسول اللہ فرماتے مہر دو اس لیے کہ یہی وجہ جس سے تم عورتوں کی شرمگاؤں کو اپنے پر حلال کرتے ہو یہ وجہ ہے اس کی حلال جو شرمگاؤں ہوتی پہلے کیوں حرام تھی ہم پر مہر دیا بات تہیو جبھی تو حلال ہوا تو کہا یہی تو وجہ ہے تمہارے شرمگاؤں کو حلال کرنے کی اور اسی کو نہیں دیتے انجومن کیش ہال کیش جوڑا گھوڑا کیش پھول ہار سب کیش آنا کسی کو ادھار ملتا ہے نہیں سب کیش جو کیش ہونا تھا وہ ادھار دیں گے نا کہاں جارے بھگ کر دیں گے نا اور دینے 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 کیوں پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بانتے بھی اتنا ہے کیوں بلتی کیا فائدہ اس سے زیادہ تو جو ہے کہیں ہمیں صدخہ کر دیا آج تھا پانچ سو رو مہر سانس سو رو مہر آٹھ سے یہ کوئی مہر ہے شادی مخصہ دس لاکھ روپی کچھ تو پرپورشن میں دیجئے اس کو مہر اس کا ٹھیک اور نق دیجئے اس کو ہاں جو مجبور ہے پریشان حال ہے تنگ دست ہے آج پیسہ نہیں ہے نکاح کرنا چاہ رہا ہے کل دے پرسو دے پانچ دن دس دن یہ تھوڑی کی زندگی گزار دے یہ اس کا حق ہے سب سے پہلے اس کو دیجئے ٹھیک ہے اس لیے کہ اللہ رب رضی اللہ قرآن نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر شایت دو میں عورتوں کو جو ہے ان کا مہر راضی خوشی دو ان کو دو ان کو خوشی خوشی دو بالکل اسی کوئی مقدار شریعت نے نہیں ماندی آپ جو چاہے بہرحال دے سکتے ہیں کم زادہ آدمی کس طاعت کے مطابق ہو دیں اسی طرح اللہ رب رضی اللہ فرماتا ہے آگے اسی آتنے اگر اس مہر میں سے عورت تم کو کچھ معاف کرنا چاہے یا دینا چاہے واپس تو لے کر آرام سے کافر مسئلہ نہیں بھی مہر دیا بھی انکا واپس لے لیجی آپ تو کوئی مسئلہ نہیں اگر دے دے تو تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ حق ہے اس کو دیجئے سب سے پہلے ادھار مت رکھئے اس کو تھوڑا بہت ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ایک عجیب بات ہے یاد رکھئے ایک ایسا عمل جو سنت ہے لیکن اس میں تھوڑا بدل جانے سے کیا نقصان ہوں گا مصنط احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو شخص نکاح کرے جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو باندھو پچھا ہزار کیا ہوتا اور دینے کا ارادہ نہیں جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو اس نے زنا کیا اندازہ لگا یہ نکاح سنت ہے جو شخص نکاح دینے نکاح تیہ کرے اور دینے کا ارادہ نہ ہو اس شخص نے زنا کیا اندازہ لگا یہ مہر کی اہم چیز ہے تو اس کو ضرور دیجئے اس کا پہلا آخر ہے بیسک رائٹ ہے اس کو دے کیا کرے کیا نہیں اس کا مسئلہ ہے تو دینے کے بعد کہاں خرچ کرے کہاں رکھے میں رکھ لوگا میرے پاس ہی تو ہاں پاس سے گم جائیں چھوڑ دی جو اس کا حق ہے خرچ کرے سطخہ کرے دے دینے تو مسجد کو دے دیں گے ابو تم کون ہوتے بولنے والے وہ دیں گی نہیں تو نہیں دیں گی پھیکیں گی چھوڑ دو اس پر میں مسجد کو دے دیں گے ابو کیوں تم دے رہے تھے کہ اپنے جیب سے نہیں تو پھر آپ اس کا پیسہ کیوں مسجد میں دیں گے آپ نہیں میں نے دیا وہ حق ہے اس کا آپ دینے کے بعد ختم ہوں گیا اگر اللہ فرما رہا تم کو واپس دے دے تو کھاؤ کھاؤ اگر وہ دے دے تو لیکن اس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا ہم کو یاد رکھیں ایسی طرح آپ صلی اللہ فرماتے ہیں ابو دعوت کی روات ہے خیر و نکاہی آئی سر ہو بہتر نکاہ وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے آسان ہو مطلب مہر کے اعتبار سے آسان مطلب عورتیں اتنا بھی مہر نہ باندے کی یا آدمی کے لئے نکاح کرنا مشکل ہوئے اس لئے کچھ کچھ علاقے میں ہوتا ہے عورتوں کے مہر بہت دگڑے ہوتے اتنے کہ انسان مہر جمع کرنے کے لئے کئی سال صرف جاب کرتا ہے مہر جمع ہو جائے لاکھوں روپیہ پھر دے کر وہ شادی ہوتی ہے ایسا بھی نہ ہو بلکہ اس کو سادہ کرے اسی طرح دوسرا اس کا حق ہے نان و نفقہ اس پر خرچ کرے آپ اس کے تعلق سے بہرحال اللہ رب العجل نان و نفقہ کی تعلق سے یاد رکھی اللہ رب العجل کیونکہ عورتوں گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور سوری احزاب کی آیت میں تحتیس میں اللہ نے فرما رکھا وَقَرْنَا فِي بُوِيُتِكُنَّا اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو عورتوں کا کام کمانا نہیں ہے ان کا کام ہے گھر میں رہنا تو زہر سے جو عورتوں کو ٹک کر رہنے کا حکم دیا تو مردوں کا حق ہے کہ وہ کمان کر لائے اور عورتوں کو کیوں رکھا گھر کے اندر تاکہ اولاد کی تربیت کرے کمان دھمانے کا تم فکر مت کرو وہ ذمہ مردوں کا ہی اندر کی تو کہا کہ تم جو ہے گھر میں ٹک کر رہو اور اسی طرح جو ہے خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ رب العجل فرماتا ہے کہ کتنا ہم خرچ کریں اب نفقہ دینے ہاں تو کتنا خرچ کریں بھی بچوں پر تو اللہ نے دیکھے کتنی اچھی بات بتائی سورة طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 میں اور کہا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابع خرچ کریں اور تندست آدمی اپنی تندستی کے مطابع خرچ کریں جتنا اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کیجئے اگر خوشحالی ہے اس کے حساب سے تندستی ہے اس کے حساب سے ضرور خرچ کریں تیسرا اس کا حق ہے کہ اس پر ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں ظلم اور زیادتی میں یاد رکھی ہم جو کیا چیز اس کو ہم یاد رکھیں گے جو چیز وہ ہے پہلی چیز تو یہ کہ اگر اس کو ذہنی جسمانی نفسیاتی کو نقصان نہ پہنچا ظلم و زیادتی میں پہلی چیز یہ اگر چار مہینے سے زیادہ الگ ہنے کا ارادہ ہے تو اس کو طلاق دے دے یا خسم کھائی تو اسے تنگ کرنے کے لئے گھر میں نہ رکھی طلاق دینا ہے خسم کھائی بس اور چار مہینے زیادہ ہو گیا آپ اس سے الگ رہتے ہیں تو پھر اس سے اچھا اس کو طلاق دے دے تنگ کرنے کے لئے گھروں میں روک کی نہ رکھی کی طلاق بھی نہیں دوں گا اور تم کو سڑھا تو رہا ہوں یہ درست نہیں دوسرا طلاق کا ارادہ ہو تو جو ہے گھر سے جو ہے الگ کر دے تکلیف دے کے الگ نہ کر اگر ارادہ ہے نہیں رہنا ہے تو تکلیف نہ دے اس کو بیچاری کو جو اچھے سے اس کو الگ کر دے اسی طرح جہز اور دیگر چیزوں کا ڈیمانڈ نہ کرے اس سے کبھی تمہارے گھر سے دعواتی نہیں آتی کبھی تم نے دیا اس کیا جہز میں فلاں اتصا یہ سب ڈیمانڈ نہ کریں اسی طرح جو ہے تانہ تشنی نہ دے اس کو تانہ تشنی جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ہے جسمانی ضرب بھی نہیں پہنچاتے ہیں کسی انسان کو آپ کوڑے سے ماریں گے تو اس کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوں گی جتنی اس کو آپ تانے دیں گے جب ہوں گی تو تو فلاں ہے تم تو ایسے ہیں تمہارا خاندانی کیا تھا ہم نے کر کے لالیت اس سے انسان کو بہت ذہنی عذیت ہوتی ہے اور وہ جیتے جی مرتا ہے موت آتی ہے اور شریعت ذہنی عذیت بہت تعقید کرتے ہیں کوئی ذہنی عذیت نہ دے ایک دوسری کی برا بھلا نہ کرے تانے تشنی نہ دے گندے اشارے نہ کرے غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے بہتان نہ لگا یہ سب کیا ہے ذہنی عذیت پہنچتی نہ آپ میرے بارے میں غیبت کریں گے میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے شریعت بہت محتاط ہے اس عاملے میں ہم بھی بہت محتاط رہے اس عاملے میں تو یہ اس کے تین بیسک رائٹس تھے اسی طرح جو ہے عورت کی ذمہ داری ہیں اب بہرحال شہر کے معاملے عورت کی کیا ذمہ داری ہوں گے شہر کی کیا حق ہوں گے عورت کے معاملے میں تو اس کے بھی تین حق میں نے تین حصوں باتا تھا پہلا اطاعت کرے اس کی اطاعت اور فرما مداری دوسرا گھر کی مال کی نگبانی کرے اس کے شہر کی اور تیسرا تربیت اولاد یہ تین حق ہے جو بیوی شہر کے لئے کریں گے پہلا اس کا حق ہے اطاعت کہ بیوی شہر کی اطاعت کرے اس کی نافرمانی نہ کرے بیجا اس کو جو ہے بیجا نافرمانی کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی احکامات کسی کے سدنا ہے خاتون کے لئے تو اس کا شہر ہے یاد رکھیں اس معاملے میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ شہر جب ایک خاتون کا نکاح ہو جاتا ہے اب اس کے مہکے کو بھول جائے ہو اصل فتنہ جب مچتا ہے ہر بار مہکے کو یاد رکھتی ہے ہمارے پاس تو یہ ہوتا وہ ہوتا ہوں گا آپ چھوڑ دیجئے وہ بولنے سے یہ بھی پھر کچھ تو بھی نیال آتا تمہارے پاس تو یہ ہوتا فالتو ہمارے پاس یہ ہوتا چھوڑ دیجئے ہو اب آپ کو شہر کی اطاعت کرنا ہے اب آپ وہاں کی بات مت کیجئے آپ کا باپ کیا آپ کا بھائی کیا آپ کے اشدار کیا سب چھوڑ دیجئے بھول جائیے ورنہ فتنہ اسی سے مچتا ہے جب ادھر کا آپ یاد دلاتے ہیں اس کو پھر انسان کو ٹھےز پہنچتا ہے کہ ادھر کا کیوں یاد دلاتے ہیں اور وہ اس کی خلاف کام کرتا ہے یہ ایسے چیزیں چنتا ہے جو اس کو تکلیف دے ہو پھر ٹھیک تو اطاعت کریں اور اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو مت کیجئے کوئی کہے نماز مت پڑھو تم تو ٹھیک ہے مت مانی خاموشی سے اپنی نماز چاری رکھی کوئی کہ بھائی تم فلاں مت کرو فرض ہوزے نہ رکھو رمضان کے خاموشی سے مت مانی رکھی لیکن باقی تمام کاموں میں اطاعت فرمائے ضروری ہے کہ بھائی یہاں مت جاؤ تو مت جائی وہ مت کھا تو مت کھائی کیا جاتا ہے سن لیجئے اس کی بات اس لئے کہ وہ شہر ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات اسی کی اطاعت فرمرداری عورت پر لازم اور ضروری ہے مسند احمد کی روایت ہے ابو حرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے کیا کالیٹیز ہونے ایک عورت میں جو اچھی عورت ہونے کی نشانی ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں امت کی ماں بہنوں کے لئے کہ وہ کیسے اچھی بیوی بنے اچھی عورت دیکھیں سنیں آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شہر اسے دیکھے اس کے طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے جب بھی شہر اسے دیکھے اسے خوش کر دے یہ بڑی ہم چیز ہے ایک اچھی خاتون کی علامت ہے یہ کہ جب اسے دیکھے اس کا شہر تو اسے خوش کر دے تو یہ بڑی ہم چیز ہے مہار پاس ہوتا ہے یہ معاملہ محبت کا اظہار کا میں نے پہلے بتا دیا ہوتا ہے نہیں آپ کوئی شوہر اپنے بیوی کی طرف دیکھے تو وہ ایک دم برا مو منا کے بیٹھی ہو رہی تھی تو یہ بھی بیچارہ معایس ہو جاتا جانت بہتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا چھوڑو اس کو اب جب یہ برا مو منا کر آتا تو بلتا ہے تم تو میں کوئی دیکھ کے خوش ہوتے نہیں تو بلتا ہے تم کب خوش تھے مجھے دیکھ کر نہیں میں کوئی فلاں تو تھا میں کوئی فلاں ٹینشن تھا معاملہ ختم ہو نہیں بلکہ جب دیکھے تو خوش کر دے اس کو اتنی اتاعت گوزار ہو فرمردار ہو ایسے کام کرتی ہوئی کہ شوہر خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا فرمایا آپ نے اور کہا اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے اور اسے جب حکم دے تو بجا لائے مطلب شریعت کے ماتے ہوتی حکم یاد رکھی اس کے خلاف تو نہیں جب حکم دے تو بجا لائے فلاں چیز بنا دو یہ کھانا بنا وہ صاف کر دو بجا لائے جو اب یہ کہتے ہیں مجھ میں طاقت نہیں خووت نہیں توانائی نہیں ابھی نہیں کر الگ بات بجا لائے حکم کو آگے فرمایا اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوین کو ناغوار گزرنے والی بات کبھی نہ کہیں اس کو کوئی چیز ناغوار گزرتی ہے ہمارے ڈائڈی کی پاس پاپا کے پاس تو اتا تھا اس کو ناغوار گزرنے شوہر ہو کبھی مدبولی کبھی مدبولی اس لیے یہ فتنوں کی جلو بنتی ہے سب تمام کوئی بھی ایسی بات جو شوہر کو ناغوار ہو بری لگتی ہو وہ بات کبھی نہ کہیں یہ ایک اچھی خاتون کی پہچان ہے اسی طرح ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی مطلب وہ خبولیت کے درجے کبھی نہیں پہنچتی تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز کبھی خبولی نہیں ہوتی اس نے فرمایا پہلا آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام کسی نے غلام لائے اور بھاگ گیا غلام مالک سے اس کی نماز کبول نہیں ہوں گی پھر مالک آزاد کرے الگ بات ہے وہ آزادی کے لئے شرط لگا لے کچھ طائق کر لے لیکن بھاگ نہیں سکتا بھاگا ہوا غلام دوسرا فرما عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خابن اس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے دور جاتی ہے اس عورت کی بھی نماز کبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خابن ناراض ہو اور وہ آدمی جو خوم کا امام ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے اس کے حرکتوں کے وجہ سے یہ تین آدمیوں کی نماز اللہ خبول نہیں کرتا کرتا چونکہ لوگ ناپسند کر رہے کہ اس شخص کو اور وہ بنا بیٹھا امام ان کا تو لوگ ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کی نماز خبول نہیں ہوتی تو تین لوگ ایسے گھروں میں کام کاجی یہ وجہ بن سکتی ہے شعور کی تو آپ کوشش کریں خواتین بالخصوص کی پورا کر اسی طرح ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں آگے کا نکاز رکھنے سے پہلے ایک مسکنسپشن غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے بالخصوص عورتوں میں کہ شریعت نے عورتوں کو کام کا ذمہ نہیں دیا لہذا ہم کام کیوں کریں کھانا پکانا یہ کرنا وہ کرنا ہی ہمارا ذمہ نہیں یاد رکھی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ شریعت نے لفظن کہی نہیں کہا کہ تمہارا کہ میں کبڑے دھونا کھانا پکانا فلاں کرنا لیکن مجھے ایک بات بتائی لوگ آپ سے محبت کیوں کریں کیا وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی کوئی آدمی کسی سے محبت کیوں کریں یہ اصول یاد رکھی اگر کسی کو کسی سے محبت ہوں گی تو صرف اس کے کوئی کام کی وجہ سے محبت ہوتی جو جتنا کام کرتا ہے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام جو انسانیت کے لئے سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں لوگ سب زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد ان کے صحابہ اور اس کے بعد قوم میں سے وہ لوگ جو اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ کام کر لوگوں سے محبت تو کام محبت لاتا ہے یاد رکھی کام کیجئے خوب ڈٹ کر حالانکہ شریعت نے لفظن نہیں کہا لیکن یہ معنی چھپا ہوا اس کے اندر کی عورتوں کو گھر میں رہنا ہے کہا خورچریعت میں تو گھر میں کیا کرنا ہے گھر میں رہ کر کام نہیں کرنا ہے کام ہی کرنا ہے آپ کو گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت اور کام کاج اس کے تعلق سے آئیے دو مثالیں دیتا ہوں ماہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے آپ جو آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کی کپڑے دھوتی دارسی بات ہے یہ بیوی زیادہ حقدارتی بولنے کی کام مجھے فرض نہیں ہے زیادہ جانتے تھے حقوق کیا ہے آپ کپڑے دھوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی اور تمام گھر کے سارے کام خود کرتی حدیث میں آتا ہے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ کمہ سے پانی نکالتی تو پانی اتنا گہرا ہوتا عرب میں کموں میں کہ نکالنے سے بغل میں گاٹے آگئی تھی حضرت علی نے ایک بار کہا کچھ غلام آئیتے رسول اللہ کے پاس جاؤ اپنے باپ سے کھو یہ غلام دے دے تاکہ تم بہت تھک جاتی ہو وہ رسول اللہ کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول غلام مجھے دے دیجئے اس لیے کہ وہ پانی کھشتے کھشتے گاٹے آگئی میری بغل کے اندر کھشنے سے تو کہا اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں غلام دوں تم تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدلہ اور چونتیس مرتبہ اللہ حبرکہ جیسے تذبیع فاطمہ کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس غلام سے وہ چلے گی اسی طرح انہی کی تعلق سے آتا ہے کہ حسن رضیان فرماتے ہیں اپنے والدہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ گھر کے تمام کام کرتی کھانا پکاتی چکی پیستی آٹا بھی گھر میں پیستی کپڑے دھونا اور گھر کی جھاڑوں بغیرہ ہمیں تیار کرنا اور یہ تمام کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی اور ہمیں نحلاتی ہمیں تیار کرتی اور ہمارے والد کے بھی تمام کام کر رہی صاحب علی کے تو کتنا کام کر رہی یہ خاتل جبکہ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جو عورتوں کی جو سردار ہیں کتنا کام کر رہی اندازلہ میں تو پتا چلا ہر بار بولنا ضروری کچھ چیزیں ہیڈن ہوتی چھپی بھی ہے کسی سے محبت چاہیے تو آپ کام کیجئے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ سماج میں کام کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو لوگ انسانیتی لگے لوگ محبت کرتے ہیں اور گھر میں جو کام کرتا ہے محبت تو بیمیوں کے لئے ضروری کام کریں اس سے محبت آتی یاد رکھی یہ اصول کو یاد رکھی ہم پس ہوتا ہے کہ لوگ اتنے کسلان سست اور اس طرح سے ہو چکی امت کی خواتین کی کام کرنا کوئی راضی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑو اور یہ کرنا تمہارا حق یہ کرو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوشش تو کرے یہ تمام چیزیں آسانی سے ہوتی یہ محبت کا باعث ہے اور آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو یاد رکھ کوئی آپ سے محبت نہیں کرنے والا دنیا کے اندر اسی طرح صبر اور شکر سے بہرحال کام لے اور شہر کی آمدنی کے اعتبار سے وہ خرچ کرے اس لئے شہر کا ذمہ ہے نفقہ وہ لاکر دے رہا ہے اور عورت کا کام ہے کہ اس کی جو ہے وہ جو ہے حفاظت کرے اس نفقے کی جو وہ خرچ لاتا ہے اس کو حساب سے خرچ اسی طرح بخاری کی روایت ہے بیوی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی شخص ایسے شخص کو آنے اور جانے دیں جس کے تعلق سے اس کا شہر ان کا آنا جانا پسند نہیں کرتا ہے کسی کو آنے جانے دیں کچھ اس میں سے نہ دیں جاگر شہر پسند نہیں کرتا ہے تو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے آپ سے فرماتے ہیں شہر کہیں جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اپنی عزت کا خیال رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو بیوی کا یہ ذمہ ہے شہر کی مال کی حفاظت کرے بیجا خرچ نہ کرے بیجا چیزوں میں نہ دالے اور کہیں دوسرے طرف نہ دے جا شہر پسند نہیں کرتا ہے تیسرا جو شہر کا حق ہے جو بیوی ادا کرے وہ یہ ہے اس کی اولاد کی تربیت یہ بڑی اہم چیز اسی کے لئے اللہ نے فادق کی عورتوں وہ کام کاس سے اور کہا گھروں میں رہو اولاد کی تربیت آج عورتوں نے جب یہ حق چھوڑ دیا بھول گئے تو اولاد کی تربیت جب نہیں ہوتی ہے تو کیا مسئل پیدا ہوتے سماج میں ہم سمجھانتے ہیں ٹھیک تو اولاد کی تربیت یہ اصل چیز یاد رکی اب صحابہ کے تعلق سے آئیے آپ دیکھئے صحابہ جنگ میں ہیں جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ ہے دین اور رات گزار رہے ہیں یہ کون تھے جو ان کی بچوں کی تربیت کر رہے تھے عمر بن خطاب جب سے ایمان لائے تو ظاہر سے پوری زندگی پھر اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تو کون تھے جو ان کی بچوں کی تربیت کر رہے تھے تو ظاہر سے بات ہے یہ ماں کی تربیت کا رتیجہ تھا جو عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں نہیں بچ اسی طرح حضرت عائشہ حضرت فاطمہ یہ سب ظاہر سی بات ہے ان کے ماں کی تربیت کا نتیجہ تھی یہ سب اولاد ہیں اور عسام بن زید اور ایک فہرز باندھی جا سکتی اتنے نام ہیں اتنے نام تو یہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھے یہ ان صحابیات کی تربیت جب ان کے والد گھر سے باہر تھے بچوں کی تربیت کرتی ایسی تربیت کی کہ یہ بچے جو ہے نمونہ من کے دنیا کے تو ایسی تربیت ضروری ہے اور خواتین کی ذمہ داری ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفقہ علی بخاری مسلم کی روایت ہے تم میں سے ہر شخص چروہ ہے اس سے اس کے معاتیت کی پوچھوں گی تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے اس سے اس کے معاتیت کی پوچھوں گی اور فرمایا ہے اس حدیث کے اندر بس عورت اس سے شہر کے بچوں اور اس کے رشیداروں کی پوچھ ہونے والی عورت سے کیا پوچھوں گی شہر کے بچے اور رشیدار تو پتا چلا یہ شہر کا حق ہے پوچھ ہونے تو عورتیں ہی نا سمجھیں بچوں کی پوچھنی پوچھے آپ سے آج عورتوں کو جو شریعت نے کہا گھر میں رہ کر جو ہے اتمنان سے رہیں وہ اس لیے کہ عورت کی تربیت کرے عورتوں نے سمجھا ہم کو یہ کھانے پینے نئینی ریسیپیز بنانے فالتو کام کرنے باچیت کرنے گوسپ کرنے میکزنز پڑھنے ٹی وی دیکھنے اور اشتیار یہ کرنے کے لیے فرصت ملی اولاد کی تربیت نہیں ہوں گی تو عورتوں کو اللہ پکڑیں گا اس لیے کہ اللہ رسول نے فرما دیا سلو علا کلکم رائی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے وکلکم مسئول وان رائی آتی اس سے روز قیامت اس کے ماتحد کی پوچھ ہونے والی مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہونے والی بالخصوص عورتوں سے پوچھ ہونے والی کہا عورت سے پوچھ ہوں گی شہر کے بچے اور اس کے رشتداروں کے تعلق سے اور شہر کے اجدار سسر جو پوچھ ہونے والی خیامت تو یہ حق ادا کرنا یاد رکھی اور جب یہ کریں گے تو ہوئی یاد رکھی ایک معاشرہ بنے گا ایک سمان بنے گا تو ہمیں چاہئے میں نے بہت مختصر انداز سے بہت مختصر اور اس میں قرآن حدیثی کچھ آئیتیں اور قرآن کے آئیتیں کچھ حدیث رکھی تاکہ آپ کے سامنے عورتوں کے اور مردوں کے حفر رکھوں بہرحال یہ میں ایک چھوٹی سی کوشش تھی اس لیے کہ جو آج معاشرہ بن رہا ہے جو برائی آ رہی ہے جو طلاق ہے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے اور ہم اگر اپنے خوق کو جان لے کیا ہمیں دینا ہے اور کیا ہمارے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور میابیوی کا جو ایک بہت مقدس رشتہ ہے اس مقدس رشتے کو جو ہے ہم اس دنیا کے اندر اچھے سے نبھا سکتے ہیں جس کا نتیجہ وہ بچے ہوں گے جو بچے عالی تربیت یافتہ ہوں گے جب میابیوی حق دیں گے تو ظاہر سے آمن ہوں گا بچوں کی تربیت ہوں گی وہ سماج وہ گھر ایک نمونہ اور مثال بن جائیں گا تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے بیویوں کی حق دیں بیویاں کوشش کریں اپنے شہروں کی بہرحال ضرور وہ حق دیں اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانت اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکے اسلام اور ایمان پر زندہ رکے تمام حقوق جو ہم پر آئے دیں ان کو ہمیں کوشش کرنے جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دیں جب تک ہمیں زندہ رکے ایمان والسلام پر زندہ رکے خاتمہ ایمان پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العزت وآخر مرسلین والحمدللہ رب العالمین بھائی نے ایک برحال سوال کیا کہ نکاح کے لئے بالغ ہونا اور ظاہر سی بات ہے اس کا کمانے والا ہونا یہ تو ایک بات ہے لیکن اس کا مہچور ہونا اس کا ذہنی طور سے جو ہے اس بات تو سمجھنے والا چیزوں کو جانے والا کیتنا چیزوں کو سمجھتا بھائی اللہ رب عزت نے مرخوانا عورت پر لوگ تو ہو جائے کمانے لکھتے ہیں ان کو سمجھنے آتی ہے مہچوری آتی ہے چاہیے کمانے اس محلے میں کیا ہے اس محلے میں کیا ہے اس محلے میں کیا ہے آج کلوان میں مہچوری جو ہے اس سے ان کی سمجھ اندازہ ہو سکتا کہ اس امت کا ایک انسان جو بالغ نہیں اب بچیس تیس سال تقریباً باویس پچیس سال عمر ہو جاتی انسان کی اکیس باویس سے اوپر ہو جاتا جب وہ بوس گیائی جوشن کرتا ہے اس میں کیا اتنی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سمجھ سکے معاملات کو اگر اس کا باپ کہہ دے کہ بھائی جا کر بزار سے سبزی لادو تو اس کو کچھ اندازہ نہیں سڑی بھی سبزیاں لاتا ہے خوش ہو کرو اندازہ لگا اس لئے کہ اس میں میچوریٹی نہیں معاملات لوگ نہیں سمجھ رہے اس کی وجہ یہ کہ والدین نے ایسی تربیت نہیں کیا درکھی میں نے اس لئے کہا صحابیات کی وہ تربیت کا نتیجہ تھا جو صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے میں یہ مثال پھر دھوراتا ہوں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ان کی عمر انیس سال تھی نائنٹین یئرز ٹویلت ہوتا ہے ہارڈلی بچہ ہمارے پاس انیس سال انیس سال کی عمر تھی اور یہ امت کے فقیوں میں سے دس بڑے مفتیان میں سے ایک ہے یہ فیرست کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتخال پر ان کی عمر انیس سال ایک روایت کے مطابق اٹھرہ سال ہے اٹھرہ سال کی ہونے کے باوجود یہ امت کی فقیوں کے اندر مفتیوں کے اندر ان کا اقدم جس کو کہیں گے ہونچا مخامی دس بڑے امت کی مفتیان میں سے یہ بھی ایک ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخال کی وقت ان کی عمر سنکے آپ کو تعجب ہوں گا پندرہ سال کی عمر تھی یہ امت کے مفسر کہلاتے ہیں قرآن کی پندرہ سال ففٹین یئرز پندرہ سال کا بچہ ایک مفسر جس کی تفسیر پتھر کی لکھیر مانی جاتی ہے شریعت میں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا آخری حرف تفسیر کا پندرہ سال میں کیا ڈیولپمنٹ تھا عبداللہ کے اندر ایسا کیا خصوصیت تھی عبداللہ سپیشل کھانا تو نہیں کھاتے تھے وہ لوگ بلکہ ہم سے کم کھاتے تھے بچارے بہت انگدستی میں رہتے تھے وہ کیا سلائیت تھی جس نے عسامہ کو سترہ سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوج کا سپے سالار بایا جو فوج روم سے لڑنے جا رہی سپر پاور اس زمانے کا جس کے فوج میں ادنا سپائی کی حیثیت سے عباقر صدیق اور عمر بن خطاب بھی تھے مالوک جب رسول اللہ کا انتخال ہوتے لشکر مدینہ سے تھوڑا دور گیا تھا عباقر صدیق علیہ وسلم جب خلیفہ چنا گیا تو لوگوں نے کہا عسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے اس لیے کہ عسامہ کیا عمر ہے کیا سمجھ عسامہ کی سترہ سال کا لڑکا ہے اور روم سے لڑنا کوئی مزاق رسول اللہ نے اسے پہ سالہ بنا دیا عباقر صدیق نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو نکال دیا عباقر کی کیا مجال اس لشکر کو واپس بلا لیں وہ لشکر تو جائیں گا اور جائیں گا ہی نہیں میں بھی اس میں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے بھی حکم تھا میں بھی جاؤں گا اور عمر نے کہا میں بھی تو عمر ابن خطاب نے کہا ہے عباقر صدیق خلیفہ کا وہاں ہونا ضروری مدینہ بنیزد باہر جانے کے تو جب لوگوں کا مشورہ آیا تو عباقر صدیق رجلہ رک گئے لیکن عمر ابن خطاب تو ایک ادنا سپائی کی حیثیت سے گئے اس جنگ کے اندر وہ جنگ نہیں ہوئی ایک الگ بات تو کیا خصوصیت تھی اس عسامہ کے اندر جو سترہ سال کے اس بچے کو رسول اللہ نے فوج کا سپسالر بنا دیا کچھ تو تھی ان کی ماہوں کی تربیت یہ تھا ان کی ماہوں کی تربیت کہ اللہ کتاب اس کے رسول کی تعلیمات دی جاتی تھی جس میں بچہ ہر اعتبار سے شعور پا جاتا تھا آج ہمارے بچوں کو نہ پڑھنے لکھنے کا شعور نہ عداب اور اخلاق معلوم باپ کے دوستوں سے بات کرنا اس کو معلوم نہیں چیزیں خریدنا ہے کہ اس کو عداب نہیں مانا لوگوں سے کیسے ملنا کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے جانا کیسے آنا اخلاق نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ والدین نے ان کی ویسی تربیت نہیں کیا درکھی اور والدین سے خیامت کر اس پوچھ ہونے والی تو بچوں کی ویسی تربیت کرے کہ وہ ویسا شعور ویسا نشتر نمہ پا جائے کہ بالک ہونے کے بعد اور کمائیں لگے اہلے آگے آنا ہے علم حاصل کرنا شریعت کا اپنے نون نیوحالوں کو وہ علم دینا ہے جس علم کے بدلات ہم نے ایسی ایسی شخصیات کو دیکھا جو اتنی کم عمری میں اتنی مبڑے کارنامہ انجام دے سکیں لہذا بھائی کا سوال بہت اندوان پہ تھا کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا وہ نظم نہیں ہے جو نظم انسان کو وہ اخلاق وہ عادات اور وہ سنس دیتا ہے جو ایک کم عمر میں انسان نکاح کر کہ یہ تمام ذمہ داریوں کو سمال سکیں خواتین سے برحال گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہے لکھ کر بھیج دیں اور ان کے سوالات انشاءاللہ عزیز جو عنوان سے متعلق پہلے جواب دی جائیں خواتین اپنے سوال اندر سے لکھ کر بھیج دیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بار خواتین بھی علم حاصل کرتی ہے اور دینی علم بھی حاصل کر رہی لیکن جب یہ نکاح ہو کر کسی گھر میں جاتی ہے تو ساس سسور کی خدمت نہیں کرتی وہ کہتی ہے میرا ذمہ نہیں اور ظاہر سی بات ہے شہر اس معامل میں پھر وہ ہوتا ہے کیسے ایسی خواتین کو سمجھائے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سی باتیں جو بغیر سمجھا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے شہر کے والدین کی خدمت کریں اور شہر کے والدین کی خدمت نہیں کریں گی تو وہ کیسے امید کرتی کہ شہر محبت کریں گا انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ہوتا ہے یہ بات ہے نا بالکل کہ ایک انسان جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو جس پر عاشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو پسند آتی اور وہ کرنے لگتا ہے یہ فتری تخازہ انسانی نفس کا تو جب ایک انسان محبت کر رہا اپنے شہر سے ایک عورت تو ظاہر سیادہ ضرور خدمت کریں یہ وجہ بنیں گی آپ کے شہر کی محبت کی یہ وجہ بنیں گی آپ کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں یہ اصول یاد رکھیں ہر گھر کے اندر جب عورتیں نکاح ہو کر جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماں وہ تو وہاں رہ جاتے ہیں یہ دوسرے گھر میں آتی ہیں ٹھیک تو یہ اصول بنا لے کہ میرے ماں کی خدمت میری جو ہے بھابی کریں گی اور میں ان کی خدمت کروں گی سیدھی سی بات وہ گھر میں آنے والی لڑکیاں ان کی خدمت کریں گی میں جس گھر میں میں ان کے والدین کی خدمت گو اصل فریضہ تو مرد کے لیے ہے لیکن اب شہر کمانے جاتا ہے تو کیسے خدمت کریں گا والدین کی بتائی ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اس دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں ضرور بھی ضرور اللہ رب و عزیز آپ کو بہت عجر دیں گا اس چیز کا اسے نیک سوال خواتین کے طرح میں لے لیتا ہوں آج جو عورتیں معاشی معاملات میں مرد کے ساتھ ہو اس عورت کا درجہ درجہ میں کچھ فرق ہوں گا کیا مطلب جو عورتیں مردوں کے ساتھ معاشی معاملات فائنانشل چیزوں میں کما رہی ہے جوب کر رہی ہے تو کیا ان کا درجہ اس عورت کا درجہ درجہ میں کچھ فرق ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کیسے تبار سے سوال کیا مجھے یہ بات تو واضح نہیں ہو لیکن یقین اس کے درجہ میں کوئی فرق تو نہیں آئیں گا وہ اپنے گھر کی کامکاج بھی کرتے رہے اور عورت بہرحال بغیر کسی شرعہ عذر کے کام نہ کرے یہ بات تو یاد رکھیں خاموخہ گھر سے بھار جانا درست نہیں ہے شرعہ عذر ہے مجبوریاں ہیں باپ کے گھر میں باپ نہیں کما سکتا حالات بہت برے تو عورت مجبوراں جا رہی ہے شہر کے گھر میں گئی شہر بیمار ہے بہت مشکلے تنگ دستی ہے اس کی بیماریاں ہیں پریشانی ہے ٹھیک ہے لیکن خاموخہ شوقی طور سے جو لوگ کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کیا آپ کا ذمہ ہی نہیں تو لہٰذا جو خاموخہ کریں گا تو اللہ کے نظروں میں کہیں گے اس کا مقام تو نیچ ہے اس لیے کہ جب آپ کام کریں گے تو بچوں کی تربیت کن کریں گے آئائے کریں گی کاموالیاں کریں گی خالائیں کریں گے اللہ رب اس کا عجل دیں گا ان کو کی وہ مجبور تھی بیچاری کام کریں گے لیکن پردے کے تخاظوں کے ساتھ وہ کام کریں گے رہا معاملہ اس کی کیا درجوں میں فرق آئیں گا تو میں سمجھتا ہوں اس کی کمانے درجوں میں کوئی فرق نہیں آئیں گا ہاں بیجا خاموخہ کمانے کی کوشش کریں گے تو یقین اللہ رب رضا درجات کم تو ضرور کریں گا اس لیے کہ یہ تو خاموخہ کی ناراضی ہوں گی رب کی کہ جس کو ذمہ نہیں دیا وہ ذمہ اٹھائے جس کا ذمہ ہے وہ جو ہے ذمہ چھوڑ کر بیٹھے بہت سے گھروں میں مرد کام نہیں کرتے عورتیں بیچاری کماری شرم کی بات ہے ایسے مردوں کے لیے کہ وہ کماتے نہیں ہیں اور اپنے عورتوں کو بھیجتے ہیں اس نے ایک سوال کہ شہر اگر کنجوس ہو تو عورت چوری سے اپنے رشتے داروں کو کچھ دے سکتی ہے کیونکہ رشتے دار ناراض ہوتے ہیں اگر کچھ نہیں دے تو تو دیکھیں سب سے بہلی چیز اگر شہر کنجوس ہے میں ایک چیز یہ بھی سمجھانا چاہوں گا کنجوسی اور کیفاہ شاری کا فرق بھی سمجھنا ضروری امت کے لیے کیفاہ شاری کو بھی کہو گا کنجوسی سمجھتے لوگ کنجوسی ایک الگ چیز ہوتی یاد رکھیں کنجوسی ایک الگ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ استعمال نہ کریں یہ کنجوسی ہے سمجھے نام کسی کے پاس اللہ دیتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا اس کو کنجوسی آپ بول سکتے ہیں مثال کے دور پر موبائل خریدتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے کمیس کال دیتے ہیں کنجوسی کال کرنا چاہیے آپ کنجوسی اس کو بول سکتے ہیں لیکن کوئی یہ ہے کہ دندراز بس کسی کو فون لگا ہے بازوالے بولانا ہے تو اس کو کھڑا وای اگنور کوئی بات مت کر میں فون پر بولتا ہوں آجاؤ ادھر تو یہ ہوں گا بیجا خرج یہ اصراف ہوں گا کفاہ اشاری یہ ہوں گا کہ جتنی بات کرنا اتنی کرتے ہیں معاملات باقی کر دیتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں پر سیکنڈ بلنگ والا اچھا پلان ہے اس لئے کہ جتنا ہے اتنا ہونا چاہیے اچھی بات یہ کفاہ اشاری کنجوسی نہیں تو کنجوسی کفاہ اشاری کو سمجھیں اگر آپ کے شہر اتنا کماتے ہیں کہ جس کے اندر آپ تحف تحف دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ کنجوسی نہیں ان کی کفاہ اشاری ہے اس لئے کہ ان کی طاقت نہیں بیچاروں کی یا تو پھر ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا تھک جائیں گے وہ نہیں چاہتے کریں تو آپ نہ دیں لیکن اگر واقعیتاً لگتا ہے کہ اللہ نے مالا دولت کسرت سے دے رکھی اور پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں تب بھی آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا بغر اجازت کے تو نہیں دے سکتے اجازت تو کمپلسری ہوں گی ہاں وہ شوہر رسول اللہ فہمتے ہیں وہ شوہر جو بیوی کو جائز اخراجات کا بھی خرچہ نہیں ہے ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں کچھ تو فرما اس حالت میں اگر بیوی اتنا پیسہ اس کے مال میں سے نکالے جتنا خرچ کو لگتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوں گا صرف کب جب شوہر انتہا کنجوس ہو اور جائز اخراجات مثال کے طور پر دو ٹیم کھانا مت کھاؤ ایکی ٹیم کھاؤ تین ٹیم مت کھاؤ دو ٹیم کھاؤ جائز اخراجات ہے کہ کھانا کھانا انسان کو بنیادی چیز ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ ملینڈا لاکے نہیں پلا رہا پان لاکے نہیں کھلا تو کھانے کے بعد تو مچھو رہا نہیں جائز اخراجات جو ضروریات ہے نہ کریں تب آپ نے فرمایا اپنے لئے اور بچوں کے لئے کچھ نکال لے تو ایک صحابی صحابیہ اللہ کہت تو کتنا تو کتنا عورتیں نکالتی بس اپنے خرچے کے تھوڑا سا نکال لے تو اس پر تیرے پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوں گا لیکن اس سے زیادہ چوری میں آئیں گے یاد رکھیں لیکن اگر شہر آپ کی کنجوس نہیں ہے اس اعتبار سے کفائشار ہے یا مجبور ہے کم تنخواہ ملتی ہے تو میں گزارش کروں گا آپ بالکل ان کی جانت کے بغنہ دیں یہی آپ کے دنیا کے لئے بہتر ہیں یہ آخرت کے رشت دار کیا تحفہ لیں گے خوش ہوں گے کبھی ناراض ہوں گے پھیک دیں گے لیکن شہر کی ناراضگی اگر اسے پتا چل جائیں گے یہ بہت زیادہ آپ پہ جو ہے بھاری پڑھیں گا لہٰذا میں کہوں گا آپ نہ کریں بھائی نے بہرحال طلاق کے طالب سے ایک سوال کیا انشاءاللہ میرا عنوان سنت نکاح میں یہ تفصیلات آئیں گی مانی جائیں وہ ایک ہی طلاق مانی سیوائے اس کے کہ اس عورت پر اس شخص نے زنا کا الزام لگایا اور دونوں نے ایک دوسرے بھی خسمیں کھا لی ہوں جو شریعت کا طریقہ ہے کہ مرد اگر بی بی پر الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا تو دونوں خسمیں کھاتے اللہ کی اس معاملے میں تو اس کی ایک ہی جھٹکے میں طلاق ہو جائیں گے اس لئے کہ یہاں آپ سوالی نہیں کہ دونوں ساتھ رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی طلاق فورم ہو جاتی تب تو ٹھیک ہو گیا کہ آپ کو طلاق دینا ہے لیکن اگر کسی نے غصے میں کہہ دیا ہوتا انسان طلاق 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 بول دیتا بیٹھے بیٹھے ٹھیک تو کیا یہ ہوں گی تو بہرحال ایک مجلس کے ایک بیٹھے کی طلاق ایک مانی جائیں سیوائے اس کی کہ ابھی ایک کہاؤ پھر ایک دو تین بات کہاؤ یا ادھر جا کے ایک کہہ دیا پھر ادھر ایک کہاؤ تو یہ تو تین مانی جائیں گے لیکن اگر ایک ہی ٹائم پر کہتا ہے تو وہ ایک ہی مانی جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوروں میں طلاق ایسے ہی ہوتی تھی اب رہا مسئلہ کہ عمر ابن خطاب رضان کے دور سے طلاق ایک بیٹھاک میں تین مانی جاتی تھی تو اس کے تعلق سے باتیوں آتی تھی اس لئے کہ عمر ابن خطاب جب دیکھا کہ لوگ طلاق کو مزاق بنا رہے تو کہا اب آج کے بعد جو انسان میرے بات کوئی بات لائیں گا کہ اس نے ایک مجلس میں تین بار کہا میں اسے تین طلاق مان لوں گا تاکہ لوگ اس کا کھلوات چھوڑ دے طلاق تو تب لوگوں نے اجتناب کیا اور پھر نہیں کہنے لگی تو رہا یہ لوگ بولتا ہے کہ اب عمر ابن خطاب کو نہیں مانتے اس کا مطلب رضی اللہ عنہ کہ وہ طلاق طلاق ہو جاتی دیکھئے کچھ مسئلوں میں تو وہ چیز مانی جائیں گے اس لئے میں نے کہا کچھ مسئلوں مانا جائیں گا کہ ایک بیٹھا کہ تین طلاق تین ہو جائیں گے بہت سے ایسے مسئلے جائیں یہ ہو سکتا ہے ہر مسئلے میں نہیں ہو سکتا ہے جہاں مثال کے طور پر ایک انسان ہے اس نے غصے میں بول دیا تین بار اب کیا یہ ہوگی تین تو میں کہا ہوں گا ایک ہوئی لیکن لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ شریعت میں ایک ہوتی ہاں اس کو تیار ہے کہ حلالہ کرا لیں گے شادی کرا تو اپنے بیوی کی کسی سے جو ابھی طلاق دیئے تین پھر اس کے دو تین دن چار دن اس مرد کے ساتھ رہیں گی کوئی اور اس کے بعد لیں گے کتنی شرم کی بات ہے تھوکنے والی بات ہے کہ شریعت نے حل دیا اس کو چھوڑ کر آپ اس طرح سے زنہ کاری کرتے معاشرے کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھی جی ان لوگوں پر جو جو ہے جس کو ہے اس طرح کے نکاح کرتے ہیں جس کے اندر انسان جو ہے بس تھوڑے دن کے لیے نکاح کرتا ہے عورت سے اور اس کو بہر اللہ کر پھر چھوڑ دیتا ہے حلالہ جسو کہتے ہیں حلالہ یہ نکاح حرام شریعت ہے تو لوگ حلالہ حرام کرنے کو تیار ہے لیکن یہ طلاق ماننے کو تیار نہیں اندازہ لگائی کیا ہٹ درمی ہے ہماری اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو تاثب کے چشمہ نکال کر آپ دیکھیں آپ اگر تاثب میں یہ کریں گے تو اہت مشکل ہو جائیں گے تاثب میں لوگ کرتے ہیں نہیں 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 یہ تو ہمارے مسئلہ کی خلاف فلاں ہیں مسئلہ کو رہیے سے ہٹ کر اونچا ہے کتاب و سنت مسئلہ تو اس کی تشریح ہے لیکن آپ وہ تشریح کو بولیں گے یہ اس سے بھی مخدم ہے تو کوئی بھی انسان ملیں گے بے خوب بھی کتاب و سنت مخددہ میں اس کے حد مسئلہ کے اور تمام چیزیں ہیں تو آپ کہیں گے جو کتاب و سنت میں مسئلہ کلیر ہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ ہمارا فلاں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہٹ درمی یاد رکھیں قرآن و حدیث کی روح سے ایسی طلاق ایک مانی جائیں گی کسی کا ارادہ پرمند دینے کیا تھا آپ چھوڑنا ہی تھا ہمیشہ کے لئے تو بھرحال ایک الگ شکل ہے وہ مان لے ہوتی لیکن بھرحال عام حالت میں اگر رجوع کرنا چاہے تو میں کہوں گا وہ جو حلالہ کرتے ہیں اس سے اچھا شریعت میں تاریخہ موجود ہے آپ اس چیز کو لے لیں اور فقہہ نے بھی اپنے فقہ کی اندر ایک مجلس کی تین طلاقوں طلاق بیدی کہا ہے طلاق کی دو خصمیں آتی ہے اگر جس نے فقہ پڑا ہوں گا تو وہ جانتا ہے طلاق سنی اور طلاق بیدی طلاق بیدی اس کو کہتے جو ایک مجلس کی تین طلاق اور طلاقی سنی اس کو کہتے جو تین مجلسوں میں الگ الگ دی جائے تو دیکھیں فقہ سمجھ رہے اس چیز کو عوام کا کام ہے اس مسئلے کو سمجھے اس کی سنگینی کو سمجھے اگر ایک انسان نے کھلوار کی نیت سے یہ کام کیا تین طلاق ساتھ دیا تو مان لیجئے اس کی تین جیسا ہمارے ابن خطاب وزیر نے کیا تاکہ اس کو نصیت اور عبرت ملے معاملہ رہا کی وہ اس نے غلطی سے دے دیا غصے میں دی دیا تو آپ چھوڑ دیجئے اب دو باقی ہے رجوع کرنے دیجئے تو بہرحال اگر ہم نے یہ مسئلہ اختیار نہیں کیا تو جو نقصانت ہو رہے ہیں لوگ شریعہ دالہ شریعہ دالہ سے فیملی کوٹ جا رہے ہیں اور جو تماشی ہو رہے بھرہ اللہ محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے ہمارا کام ہے کہ جو شریعت کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے ہم کوشش کریں اگر لڑکی کوئی رشتہ پسند نہ ہو لیکن اس کے والدین کا خیال میں صحیح ہو صحیح رشتہ ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لڑکی کو کیا فیصلہ لینا چاہیے مہربانی کر کے بتائیں دیکھیں اگر ایک والدین کسی لڑکی کے تعلق سے اس کا والد رشتہ طے کر رہا ہے تو سب سے پہلے چیز ہے کہ ولی کو حق ہے کیوں رشتہ طے کریں لیکن اگر لڑکی بالغ ہے نا بالغ ہے تو ولی سیدھا رشتہ طے کر سکتا جیسے عمر عبقر صدیق رضی اللہ نے بغر عائشہ رضی اللہ کی اجازت کے نکاح طے کیا تھا اس لئے کہ ابھی آپ بالغ نہیں تھے لیکن لڑکی جب بالغ ہوں گی تو اجاب و خبول ہوں گا اس سے پوچھا جائیں گا یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے ٹھیک تو پوچھا جائیں گا تو اب اگر لڑکی بالغ ہے تو ولی اس سے اجازت لے پوچھیں اگر لڑکی کو لگتا ہے کہ میرے لئے مناسب نہیں ہے تو ولی منع سکتا ہے لیکن اس کے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے اور میں لڑکیوں سے بھی کہوں گا والدین آپ کے تعلق سے زیادہ اچھا سمجھتے بنید بہت آپ کے خود نفس کے تو میں کہوں گا اگر والد نے کچھ سوچا ہے تو ان کی سوچ درستی ہوں گی سیوائے اس کے کہ وہ بے دین ہیں چرابی ہیں کفری عمل کرتا ہے شرک عمل کرتا ہے خرافات کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے والد کو نہیں تو آپ ایکسپلین کیجئے سمجھائیے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست اور اٹال ہے کہ لڑکی کی جات کے بغر نکا نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی اپنی جگہ اٹال ہے کہ بغر والد کی ولی کی رضا مندی کے بھی نکا نہیں ہو سکتا دونوں راضی ہو تو میں یہ کہوں گا آپ لڑکی کی خصوصیتیں دیکھیں والد کی وجہ دیکھئے اگر جینوین ریزن ہے اچھا وجہ ہے تو بلکل میں کہوں گا ہاں کہہ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کی رضا مندی بھی ضروری ہے اور دونوں کی رضا مندی اپنی جگہ ضروری ہے نہ بالی ہو تو والد رشتہ کر سکتا ہے بالی لڑکی کے تعلق سے یاد رکھئے اس کی رضا مندی ضروری ہے اجاب و خبول بولتے ہیں پوچھنا کی بھا آپ نے منظور کیا کیا ضروری ہے تو دونوں مل بڑھ کر بیٹھیں پوزیٹیو نیگیٹیوز نکالیں میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین اور بچوں سے مل کر بیٹھیں آ کر سر لڑائی ایک دوسرے سر پوزیٹیو کیا نیگیٹیوز نیگیٹیوز کیوں نہیں بلڑے بیٹا آپ کیوں ہم بلڑے ہیں میں کیوں بلڑا میری بجائیے آپ کیوں نہیں بلڑے ہیں یہ مشورے کیجئے نارام سے اس میں انشاءاللہ اللہ رب العزت مشورے برکت ہیں کچھ نہ کوئی اچھے نتیجے بس ضرور آپ کو لائیں گا لیکن میں بہرحالی یہ بات کہوں گا کہ اپنے والدین کی ضرور سنے بلخصص والد ولی ہے آپ کا اگر وہ کچھ سوچتے ہیں اچھا تو میں سمجھتا خیر ہوں گا سوائے کوئی کھلے حرام کی یا کوئی شرعی غلطی اگر وہ کرتا ہے تو آپ بتائیے ان کو ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی جواز یا کوئی بات ان کے پاس ہو کہ نہیں وہ غلطی سے ہوا تو خلاں ہیں اور مل کے بہرحال یہ مسدق حل کیا جا سکتا ہے بہین نے ایک سوال گیا کہ میں نے جو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وقت آئیشہ نے جو ایک واقعہ میں بیان کیا کچھ عورتیں بات کری تو یاد رکھی اس واقعے کے اندر وہ ایک دوسرے کی برائیں نہیں بیان کر رہی تھی ہر عورت اپنے شوہر کی کیا خصوصیت فوقیت بیان کر رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے جو میرے بارے میں یہ کرتا ہے دوسری نے پھر اپنا بتایا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے کہ اپنے ماں کی بہت زیادہ سنتا ہے اور میری بھی سنتا ہے اور ہم کو بھی لاکے دیتا ہے سب ان کے کچھ نہ کچھ خصوصیت بتا رہی تھی کوئی غیبت نہیں کر رہا تھا ہوں صحابیت سے کبھی توقع نہیں کہ وہ غیبت کرے اور کوئی اچھے مسلمان سے توقع نہیں وہ غیبت کرے غیبت نہیں کر رہے تھے وہ بلکہ ہر عورت دوسرے کو بتا رہی تھی اس کا شوہر کیسا ہے اور جب سب کا واقع ہو گئے تو رسول اللہ نے سب کا سن کر پھر کہا کہ عبداللہ ابن مصورت میں سب سے اچھے ہے اس سے پتا چلا رسول اللہ کبھی غیبت سن بھی نہیں سکتے نہ کرنے دیں گے تو یہ غیبت نہیں تھی بلکہ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی اس کے تعرف کے اعتبار سے دوسری شوہر اپنے شوہر کے بارے میں بہرحال بتا رہی تھی تو یہاں غیبت یا ایک جگہ جمع ہو کے شوہر کی برائی کرنا یہاں مقصود نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کی خصوصیتیں اور کہاں بہرحال وہ چیز وہ ہو رہی وہ ایکسپلین کر رہے تھے ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے اس نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین بھائی بہن اور تمام کی حقوق کو پورا کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بیوی سے سیدھی بات تک نہیں کرتا جبکہ بیوی اس کے اپنے فرائز میں کچھ کوتا ہی نہیں برتی جواب دیجئے تو بہرحال یاد رکھی سب سے پہلے چیز اگر واقعے میں کسی خاتون کو لگتا ہے کہ وہ پورے حق ادا کرتا ہے شوہر کی اور شوہر اس کی حق ادا نہیں کرتا تو سب سے پہلے یاد رکھی ہم کو یہ پتا بھی ہو کہ آپ کی حق کیا اور اس کی حق کیا ہے آپ کو یہ تو لگ رہا میں اس کی حق دے رہی ہوں لیکن آپ کی حق کیا بہت سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے تو وہ مانتی نہیں نے بس دو یہ بولوش فلان چیز کرو ہی انداز لگائے اور اگر وہ نہیں کرتا تو دیکھو ہمارا حق نہیں دے رہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا اور اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کا شوہر حق نہیں دیتا تو اس کے لئے فریق سالس چنیئے ایک تھرڈ پارٹی چنیئے جو نہ آپ کے خاندان کو نہ ان کے ہو اس کے سامنے آپ دونوں جا کے پہلے تو اپنے شوہر سے آپ بات کیجئے کہ آپ میرے حق نہیں دیتے وہ کہا نہیں میں تو دیتا ہوں اگر آپ دیتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں دیتے مشورہ کیجئے ایکسپلین کیجئے سمجھائیے اور ان سے ڈیمانڈ کیجئے کہ میرے حق دیجئے اگر وہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں تو دیتا ہوں تو پھر ایک فریق سالس بنائی تھرڈ پارٹی اس کو بٹھائیے دونوں اپنی بات رکھے وہ ڈیسیجن سنا دیں گا آپ کو اور اس کے فیصلے پہ آپ جو ہے مطمئن ہو جائیے چونکہ میرے لئے مشکل ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں وہ شوہر غلط ہے آپ حق دے رہے وہ نہیں دے رہا کہ تو ہو سکتا جب اس سے بات ہو تو وہ کہے آپ بھی تو فنہ کام نہیں کرتے اس کا دوسرا فریق سامنے نہیں ہے ہمارے تو آپ اس معاملے میں پہلے تو اپنے شوہر سے بتائیے وہ کہاں حق مار رہا ایکسپلین کیجئے اگر وہ کہے نہیں میں یہ دے رہا ہوں تو پھر کسی فریق سالی تھرڈ پارٹی کو بٹھائیے اور اس کے سامنے اپنے رکھئے اور وہ دونوں کی بات سنن کے فیصلہ سنائیں گا کہ کون حق دے رہا ہے کون نہیں اور جو بھی ہے آدمی اس کی بات کو پھر آپ آخری حرف مان کے اس بات کو سن لیں یہ زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہوں گا بھائی نے ایک سوال گیا کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہو جائے پھر وہ رجوع ہونا چاہے پھر طلاق تیسا کتنی باروں سے تو اگر شریعت بار سے ایک شوہر نے بیوی کو طلاق کہ دی کہ میں نے تمہیں طلاق دیا اور اس کے بعد اس کے عدد گزر گئی تین حیث جو اس کی عدد گزر گئی اس کے بعد اگر یہ چاہتے واپس رجوع ہو چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے واپس پہلی طلاق ہو گئی اب اس کے پاس اس شوہر کے پاس زندگی میں دو ہی طلاقیں بچی اس کے بعد پھر وہ شخص کسی زندگی کے اور مرحلے میں ایک بار پھر طلاق کہتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کے تین حیث ہو جاتے ہیں اور وہ عدد گزر لیتی ہے پھر وہ اس پر حرام ہو جاتے ہیں پھر وہ شخص بعد میں اس سے اپنے نکاح میں لیتا ہے اس کے لئے نکاح جدید کرنا پڑتا ہے پھر وہ اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہے تو یہ دوسری بار ہو اب زندگی میں اس کے ایک ہی بار باقی ہے تو ایسا دو بار واپس لے سکتا ہے اگر وہ شرعی اعتبار سے دیتا ہو اور اگر عدد گزر جائے تو نکاح پھر سے کریں گا اور اگر عدد نہ گزرے مثلا تو طلاق کہا دو چار پانچ دن دس دن ایک مہنہ ہی ہوا اور واپس لینا چاہے تو اس سے دوسرا نکاح اس کو نکاح ہے جدید نہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ خالی رجوع کر لے لیکن جب تین حیث ہو جائیں گے تو اس کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا پھر مہر تیہ ہوں گا اس کا اور وہ اس کو لے سکتا ہے لیکن یہ وہ شرع جب وہ سنت طریقے سے ایک ایک کر کے جو اس کو طلاق دیں اور یہ سنت بہت پیاری اور مترہ یاد رکھیں کہ طلاق ایک ایک کر کے دیجئے ہو سکتا ہے آج ایک طلاق دے دے کوئی سنگین مسئلے پر کل آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا رجوع کرنے کا موقع ہو اور بالخصوص جب اولاد ہو جائے تو طلاق کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے والدین ورنہ یہ بچے جو ہے یہ پور ہے ہندان برباد ہوتا ہے اور یہ نسل برباد ہو جاتی ہے لہٰذا اتنے چانس ہیں کہ آپ شرع اعتبار سے ایک طلاق دے پھر چھوڑ کر رجوع کر سکتے پھر دوسری بار دے پھر رجوع پھر تیسری بار یہ آخر ہوں گا اس کے بعد اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے بحرال بھائی نے جو سوال کے لئے سور احضاب کی آیت نور پچاس تو وہ جو آیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت اپنے طرف سے اپنی نفس حبا کر دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی یا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لے تو نبی کو اختیارے کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا یہ امت کے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ نبی کے ساتھ یہ عمل خاص تھا کہ کوئی عورت آگے جیسا رسول اللہ کے پاس بہت سے عورتیں آتی بھی یہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ خاتون نے آگے اللہ کے رسول مجھے اپنے نکاح میں لے لیجی آپ نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تو کہا میرا نکاح کسی سے کروا دیجی تو بہرحال یہ ایک خاص صورت ہے جو صرف نبی کے لئے کہ خاتون آگر کوئی ہے اور نبی چاہے تو اس سے پھر بہن یہ کیا کہ خالہ کی لڑکی تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا محرم نہیں ہے اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور آپ کا محرم کون ہوں گا آپ کی والدہ آپ کی سگی بہنیں آپ کی سگی خالائیں آپ کی سگی پھوپیاں یہ آپ کے لئے محرم اسی طرح آپ کے دادی اور اس سے اوپر کی پوری نسلیں اسی طرح آپ کی نانی اور اس سے اوپر کی پوری اسی طرح آپ کی سگی بھتیجیاں اسی طرح آپ کی سگی بھانجیاں لیکن اس کے علاوہ جو رشتے ہیں خالیری بہنیں پھوپری بہنیں چچری بہنیں یہ سب آپ کی محرم نہیں ہوتی یہ غیر محرم ہے اور ان سے بالکل نکاح ہو سکتا تو آپ نکاح کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرصہ بھائی نے سوال کہا کہ کوئی خاتون ہے جن سے نکاح کرنے کا ارادہ یا نکاح تیہ ہے جو بھی ہے لیکن وہ شرک میں ہے مقتلا تو کیسے اس خاتون کو سمجھائیں تو یاد رہا کہ اس میں تو سب سے پہلے چیز کوئی مومن کسی مومن آس ہے مطلب ایک ایسی خاتون سے نکاح تیہ کریں گا رشتہ جو بہرحال مسلمان ہیں تو یہ غیر مسلمی کا مسئلہ ہٹ گیا مسلمان ہیں اب ایسی مسلمان خاتون جو شرک میں مقتلا ہے آپ کیسے سمجھائیں تو یاد رہا کہ سب سے پہلے تو ایسی خاتون سے آپ نکاح کے لئے پیغامی مت بھیجیں اور اگر پیغام بھیجتے تو یہ شرط لگائی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تو آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اگر ان کو منظور ہوں گی وہ چیز تو انشاءاللہ نکاح میں آ جائیں گے اگر منظور نہیں ہوں گی تو چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ نکاح کر لیں گے اور سوچیں گے ان کی زندگی بدلیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بعد میں زندگی نہ بدلے اپنی اور آپ کے بچے بھی جو اسی شرک اور بدد اور خرافات پر زندگی جیئے تو میں یہ کہوں گا کہ نکاح کے وقت ہی بچی کا دین دیکھا جائیں گا رسول اللہ نے اس لئے فرمایا کہ لڑکیوں کو دین کے لئے نکاح کر ان کی دینداری کے لئے اور دینداری میں ظاہر سے توحید پرست ہونا سب سے پہلے متبع سنت ہونا تو آپ ایسے ہی لڑکیوں کا نکاح رشتہ بھیجیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحالی مجبوری دیکھا جائیں گا پھر آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ بھائیں مجھے یہ سب چیزیں نہیں چلتی اگر راضی ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے راضے نہیں ہوتے تو آپ بہرحال اتیاد کریں میں سمجھتے زیادہ بہتر ہے بنیز بات لاکر صدار لیں گے بہت مشکل ہوتا یاد رکی بھائیں نے پوچھا مہر چونکہ حق ہے لڑکی کا تو کیا اس میں کچھ فیصد تائے ہے ہزار روپیے اببہ دادا نے باندھے ستر روپے تو پوتا بھی ستر روپے باندھ رہا یہ کوئی طرح نہیں چھتیس روپے بتیس روپے سات سو چھے اسی لاکھوں روپے خرج کرو سات سو چھے اسی مہر ایسا دی جئے کہ کچھ پروپورشن ہو کچھ لگے ہے کہ کچھ مالیت گئی اس کو آپ نے نکاح کیا اسے تو بہرحال جو بھی ایک انسان کی ستاعت ہو اپنی ستاتے وہ خود تائے کرے میں کوئی حد نہیں لگا سکتا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائے میں اتنا خرج کر سکتا ہوں تو دیجئے ایسا لگتا ہے ایک سیلری دے دوں گا تو آپ یہ تائے کر سکتے کہ آگلی سیلری جو آئیں گے نکاح کے بعد آپ کی ہوئی یا کچھ سونا چاندی کا کچھ سیور ہو سکتا یا کچھ بھی جو آپ کی اس وقت ستاعت ہو فیوچر کا مسنوچی کڑپتی بنوں گا تو میں دس لاکھ دوں گا آپ کو نہیں ابھی جو ہے اس میں سے جواب دے سکتے ہیں وہ آپ دینے کی بہرحال کوشش کریں بھائے نے اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مہر نہ دے انتخال کر جائے تو اس کے مہر کا کیا کیا مرنے کے بعد عذاب ہوں گا تو یاد رکھی جو مہر نہ دے یقیناً اس پر عذاب ہوں گا اس لئے اسے مہر نے دیا اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں اس سلسلے میں یاد رکھی اس کے ولی کی ذمہ داری کہ اس کے مہر چکا دے تو بیٹا بھی اپنے باپ کا مہر چکا دے سکتا اگر اسے پتا ہے کہ اس کے والد نے مہر نہیں دیا ہے یا کوئی بھی شخص امت مسلمہ میں سے چکا سکتا ہے لیکن مہر معاف نہیں ہوتا حق ہے حق معاف ہوتا ہے کیا رائٹ ہے وہ ہی من مین تو حق مہر کو اس لئے کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ فرض ہے ٹھیک ہے تو حق معاف نہیں ہوتے تو لہٰذا ایسا شخص جس نے مہر نہیں دیا آپ کو پتا ہے اس کا مہر یا تو ولی دے اس کا بیٹا دے سکتا ہے اپنی ماں کے والد کی طرف سے یہ الگ بات ہے کہ ماں سچے دل سے معاف کر دی تو الگ بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا مہر بہت چھوٹی رقمتی اس کو دینا ہی چاہیے اس کو معاف کرنا معاف کروانا یہ درست نہیں ہوں گا واقع دعوانا الحمدللہ بالعالمین سبحانہ ربی کرو و السلام و السلام و الحمدللہ